وَإِن كَانَ الدَّارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَا هُسْنَانِ أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نِصْفَهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلِصَاحِبِ الْجَمِيعِ سَلَاسَةُ أَرْبَاعِهَا وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبْعُهَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَا هِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاسَةَ وَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا سُلِّمَتْ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ نِصْفُهَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَنِصْفُهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَإِن كَانَ الدَّارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ سورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص کے پاس ایک مکان ہے دو خارج نے دعویٰ کر دیا اس مکان کا ایک خارج کہتا ہے یہ سارا مکان میرا ہے دوسرا خارج کہتا ہے یہ نصف مکان میرا ہے اب دعویٰ برابر کا نہیں بھئی چیز کسی اور کے قبضے میں ہے اور دو آدمیوں نے کیا کیا اس کا دو خارج انہیں دعویٰ کیا یعنی ان میں سے کسی کا بھی قبضہ نہیں ان میں سے ایک کیا کہتا ہے یہ سارا مکان میرا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے نصف مکان میرا ہے بھئی تو دو خارج نے دعویٰ کیا ایک مکان کے بارے میں جو کسی تیسرے شخص کے قبضے میں ہے ایک کہتا ہے یہ سارا مکان میرا دوسرا کہتا ہے اس آدھے مکان کا مالک میں ہوں بھئی اور دونوں نے بیانہ بھی قائم کر دی اب کیسے فیصلہ کیا جائے گا امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکان کے چار حصے کریں گے تین حصے اس آدمی کو دے دیں گے جس نے کل مکان کا دعویٰ کیا اور ایک حصہ اس شخص کو دے دیں گے جس نے نصف مکان کا دعویٰ کیا جس نے نصف مکان کا دعویٰ کیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں مکان کے تین حصے کریں گے جس کا دعویٰ کل مکان کا ہے اس کو دو حصے دے دیں گے اور جس کا دعویٰ نصف مکان کا تھا اس کو ایک حصہ دے دیں گے یعنی تیسرا حصہ دے دیں گے امام صاحب کے نزدیک کیا کیا جائے کا کل کے دعویٰ دار کو تین چوتھائی دیں گے اور نصف کے دعویٰ دار کو ایک چوتھائی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کل کے دعویٰ دار کو دو تہائی دیں گے اور نصف کے دعویٰ دار کو ایک تہائی حصہ دیں گے یہ کیا وجہ ہے کیوں اس طرح تقسیم ہوگی امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک نے دعویٰ کیا ہے کل کا دوسرے نے دعویٰ کیا ہے نصف کا تو معلوم ہوا نصف تو اس کو دے دیا جائے گا جس نے کل کا دعویٰ کیا اس کو نصف دے دیا جائے گا کیونکہ نصف کے اندر تو جھگڑا ہی نہیں اس فریق مخال اس کے ساتھ کوئی اور شریق دعویٰ میں شریق ہی اس نے بیانہ قائم کر دیا ہے کہ یہ پورا مکان میرا ہے دوسرے نے بیانہ قائم کر دی کہ آدھا مکان میرا ہے تو معلوم ہوا ان دو مدر یہ جو ایک ہے اس کو نصف مکان دلایا جائے گا کیونکہ نصف مکان میں گویا صرف اس کا دعویٰ ہے دوسرے کا دعویٰ ہی نہیں دوسرے کا تو صرف ایک نصف میں ہے دوسرا نصف کیا ہے اس میں صرف بھئی دیکھو نا مکان کی دو حصے کرو نصف ایک طرف نصف ایک طرف چلو اب ایک کہتا ہے یہ دونوں نصف میرے ہیں کل کا دعویٰ دار گویا کیا کہہ رہا ہے دونوں نصف میرے اور نصف والا کہہ رہا ہے ان میں سے ایک نصف میرا اور دونوں نے بیانہ بھی قائم کر دیا تو معلوم ہوا ایک نصف کی اندر کل والا بھی دعوی دار ہے نصف والا بھی دعوی دار ہے اور دوسرے نصف کے اندر کل والا تو دعوی دار ہے نصف والا دعوی دار ہے تو وہ والا نصف اس کل والے کو دے دیا جائے گا کیونکہ وہاں پر اس کی بیانہ کے ساتھ کسی اور کا دعویٰ اس کے دعویٰ کے ساتھ کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے تو نصف اس کو مل گیا باقی دوسرے نصف کے اندر اس کا بھی دعویٰ ہے اور مدعی نصف کا بھی دعویٰ ہے اور دونوں بیانہ بھی قائم کر رہے ہیں اور ترجیح کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو اس نصف کو تقسیم کر کے آدھا ایک کو دے دیں گے آدھا اور نصف کا نصف کتنا ہوتا ہے چوتھا حصہ کتنا حصہ چوتھا حصہ تو کل کے مدعی کو نصف پہلے مل چکا ہے چوتھا حصہ اور بھی مل گیا اور نصف کے مدعی کو صرف کتنا مل گیا چوتھا ایک چوتھائی مل گیا تو گویا دوسرے کو تین کل کے مدعی کو تین چوتھائی ملے گا اور نصف کے مدعی کو ایک چوتھائی صورت سمجھ میں آگئی یہ تو تھی امام صاحب کے قول کی وجہ صاحبین فرماتے ہیں مکان کے تین حصے کریں گے کل کے مدعی کو دو سہائی دے دیں گے اور نصف کے مدعی کو ایک نحائی ان کی کیا وجہ ہے بھئی اس طرح کیوں کریں گے صاحبین فرماتے ہیں دیکھئے ایک نے دعویٰ کیا ہے نصف کا اور دوسرے کا دعویٰ کیا ہے کل کا یعنی دو نصف کا کس کا یعنی پہلے سے دگنا ہے اس کا دعویٰ پہلے سے دگنے حصے کا دعویٰ ہے تو اب یوں کریں گے مکان اس طرح تقسیم کریں گے کہ ایک کل کے مدعی کو دوسرے سے دگنا حصہ ملے کل کے مدعی کو دوسرے سے دگنا حصہ ملے کیونکہ دعویٰ جو اس سے دگنے کا ہے تو لہٰذا اب تین مکان کے حصے کر دو ایک حصہ نصف والے کو دے دیں گے دو حصے گل کے مدعی کو دے دیں گے تو دیکھو اس کا حصہ دوسرے سے کتنا ہوا دگنا ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہتے ہیں وَإِنْكَانَتْ دَارُمْ فِي يَدِي رَجُلِنْ اور اگر مکان اگر گھر جو تھا کسی ایک شخص کے قبضے میں تھا ادعاہ سنانی دعویٰ کر دیا اس کا دو آدمیوں نے احدہما جمیعہا والآخر نصفہا ایک نے اس پورے گھر کا اور دوسرے نے اس نصف گھر کا دعویٰ کیا وَاقَامَ الْبَيِّنَةَ اور دونوں نے بینا قائم کی فَلِصَاحِبِ الْجَمِيعِ سَلَاستُ اَرْبَاعِهَا تو سارے گھر کے مدعی کے لیے سَلَاستُ اَرْبَاعِهَا تین چوتھائی حصہ ہے اس گھر کا بھئی وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبْعُوْحَا اور صاحبِ نصف کے لیے یعنی نصف کے مدعی کے لیے رُبْعُوْحَا اس گھر کا چوتھا حصہ ہے عِندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں یہ بَيْنَهُمَا اَسْلَاستَ یہ مکان ان دونوں کے درمیان تین حصے ہوگا صاحبِ نصف کو ایک تہائی دیں گے اور صاحبِ کل کو دو حصے دیں گے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا وَلَوْقَانَتِدْدَارُفِي اَيْدِهِمَا صورت اب دوسری ہے اب دونوں قابض ہیں پہلے دونوں خارج تھے اب ایک مکان ہے اس میں زید بھی رہ رہا ہے عمر بھی رہ رہا ہے زید نے دعویٰ کر دیا یہ سارا مکان میرا عمر کہہ رہا ہے آدھا مکان میرا اب کیا کیا جائے گا پہلے دونوں خارج تھے اب دونوں قابض ہیں اب کیا کیا جائے گا تو یاد رکھئے اب کہتے ہیں سارا کا سارا مکان صاحبِ کل کو دے دیا جائے گا جس کا دعویٰ کل مکان کا ہے وہ سارا مکان اسے دے دیا جائے گا اور دوسرے کو نصف کا دعویٰ تھا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا بھئی کیوں اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ بھئی دیکھو دونوں کا مکان پر دعویٰ ہے ایک کہتا ہے کل مکان میرا اور ایک کہتا ہے نصف مکان میرا اور دونوں کا قبضہ بھی ہے جب دونوں کا قبضہ ہے تو یوں سمجھیں نصف مکان پر ایک کا قبضہ نصف مکان پر دوسرے کا قبضہ صورت سمجھ میں آگئی ہے دیکھو یہ مکان کے دو حصے ایک حصے پر ایک کا قبضہ ہے گویا اور دوسرے پر بھئی جب دونوں کا قبضہ ہے تو معلوم ہو کتنے کتنے پر قبضہ ہوگا دونوں کا نصف نصف پر تو ایک نصف پر ایک کا قبضہ ایک نصف پر دوسرے کا قبضہ اب ایک نصف کا قابض وہ کہتا ہے سارا مکان میرا دوسرا کہتا ہے کیا کہتا ہے نصف مکان میرا اب یہ جو ہے جس نے کہا نصف مکان میرا معلوم وہ یہ اسی حصے کا دعویٰ کر رہا ہے جس پر اس کا قبضہ ہے اس کا کتنے پر قبضہ نصف پر اور اس کا دعویٰ بھی کس کا نصف کا معلوم وہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو نصف حصہ جس پر میرا قبضہ ہے یہ میرا ہے اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ سارا مکان میرا معلوم وہ جس پر میرا قبضہ ہے وہ بھی میرا نصف اور جس پر دوسرے کا قبضہ ہے وہ بھی تو صاحب کل جو کل کا مدعی ہے اس کو ایک نصف جو اس کے قبضے میں ہے وہ تو ویسے اس کے پاس چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اس کا کوئی مدعی نہیں ہے توجہ ہے یہ مشکل مسئل ہے دونوں کا کتنے کتنے حصے پر قبضہ ہے نصف نصف پر آپ ان دونوں میں سے ایک کیا کہتا ہے مثلا زید کہتا ہے سارا مکان میرا یعنی یہ جو نصف میرے پاس ہے یہ بھی میرا اور جو عامر کے پاس نصف ہے وہ بھی اور عامر کہتا ہے کہ صرف نصف حصہ میرا یعنی جس پر میرا قبضہ ہے وہ میرا معلوم ہوا عامر کا دعویٰ صرف اس حصے میں ہے جو اس کے قبضے میں ہے جو زید کے قبضے میں نصف ہے اس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہی جب اس کے بارے میں دعویٰ ہی نہیں ہے تو وہ زید کے پاس رہے گا اس کے بارے میں تو کسی کا دعویٰ ہی کسی اور کا دعویٰ ہی نہیں ہے وہ زید کے پاس رہے گا بغیر قاضی کے فیصلے کی کیونکہ جب دعویٰ ہی نہیں تو قاضی کے فیصلے کی کیا ذورت ہے وہ اسی کے پاس نصف رہا دوسرا نصف جو عمر کے پاس ہے عمر کہتا ہے یہ میرا اور زید کہتا ہے یہ میرا اس میں آگے دو مدعی آگئے اور آپ نے پڑا ہے دعویٰ کے اندر دونوں نے کوئی سبب ذکر کیا مل کے مطلق کا دعویٰ کیا ہے دونوں نے کس چیز کا مل کے مطلق ایک کہتا ہے یہ اس کا مالک میں اور دوسرا کہتا ہے مالک میں ہوں تو عمر ہوا اس میں صاحب قبضہ اور زید اس حصے سے ہوا خارج تو گویا ایک حصے کے اندر دو مدعی ہیں ایک صاحب قبضہ ہے ایک خارج ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ مل کے مطلق کے اندر خارج کی بیانہ اولا ہے کس کی بیانہ اولا ہے خارج اور خارج کون تھا زید تھا تو زید کو یہ حصہ بھی اس کی بیانہ کی وجہ سے دے دیا جائے گا تو نصف مکان ملا اس کو بغیر قضاء قاضی کے اور نصف مکان مل جائے گا قضاء خاضی سے خاضی کے فیصلے سے صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں اور اگر مکان ان دونوں کے قبضے میں تھا سلیمت لساحب الجمیعی نصف ہوا تو وہ مکان سپرد گھر سپرد کر دیا جائے گا صاحب جمیع کو یعنی کل کے مدعی کو نصف ہوا علا وجہ القضاء نصف اس کا جو ہے کس طریقے پر قضاء کے طریقے پر ونصف ہوا لا علا وجہ القضاء اور نصف لا علا وجہ قضاء کے طریقے پر قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی بھئی صورت سمجھ میں آگئی وَإِذَا تَنَا ذَعَا فِي دَابَّتٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَتًا اَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ہے آگے بھئی آپ کی کتابوں میں نُتِجَتْ عِنْدَهُ یہ ہونا چاہیے عِنْدَهُ کا لقض ہونا چاہیے بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی ایک گائے ہے مثلا بکر کے قبضہ میں ہے زید نے دعویٰ کر دیا یہ گائے میری ہے کیونکہ یہ گائے میرے پاس پیدا ہوئی تھی اور اس پر اس نے بیینہ بھی پیش کر دی جنہوں نے اس کی تاریخیں تاریخ پیدائش بھی ذکر کر دی کہ فلا وقت میں یہ گائے پیدا ہوئی تھی اور عمر بھی خارج ہے اس نے دعویٰ کر دیا یہ گائے میری ہے اور اس نے بھی بیینہ پیش کر دی اس بات پر کہ یہ گائے میرے پاس پیدا ہوئی تھی اور فلا وقت میں پیدا ہوئی تھی صورت سمجھ میں آگئے مدعی کون ہیں دونوں خارج ہیں اور بیینہ کس چیز پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ چیز ان کے پاس پیدا ہوئی تھی ان کے سمجھے ہیں یہ تو گائے جانور کی مثال ہے اگر کوئی کوئی اور چیز ہے تو اس کے بنانے کی بات کریں گی کہ یہ چیز میں نے بنائی تھی ہمارے پاس بنی تھی تو دونوں میں سے ہر ایک نے بیینہ قائم کر دی اس بات پر کہ یہ جانور ان کے پاس پیدا ہوا تھا اور دونوں کے گواہوں نے ساتھ تاریخ بھی ذکر کر دی کہتے ہیں اب جانور کی عمر کو دیکھا جائے گا جانور کی عمر ان دو تاریخوں میں سے جس تاریخ کے موافق ہوگی اس کی بیینہ اولا ہے اس کی بیینہ کیا ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی اس کی بیینہ اولا ہے کیونکہ ظاہر یہی بتلا رہا ہے کہ اس کی بیینہ دور ظاہر اس کے موافق ہے جو تاریخ اس کے گواہوں نے ذکر کی ہے گائے کے عمر بھی اتنی ہی بنتی ہے اور جو تاریخ دوسرے کے گواہوں نے ذکر کی ہے گائے کے عمر اتنی بنتی ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَعِذَا تَنَازَعَا فِي دَابْ بَطِنْ اَغَدْ جَگْرَا کیا ایک جانور کے بارے میں دو آدمیوں نے وَعَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً اور قائم کے دونوں میں سے ہر ایک نے بینا کہ انہا نُتِجَتْ عِنْدَهُ یہاں عِنْدَهُ کا لفظ ہونا چاہیے بھئی اور بینا قائم کی انہا نُتِجَتْ عِنْدَهُ کہ اس کو جنم دیا گیا ہے ان کے پاس وَذَكَرَا تَارِیخًا اور دونوں کے گواہوں نے بھئی تاریخ بھی ذکر کی وَسِنُّ الدَّابَتِ تُوَافِقُ اِخْدَتْ تَارِیخًا اور جانور کی عمر جو ہے وہ موافق ہے دو تاریخوں میں سے کسی ایک کے فَهُوَا أَوْلَا تو یہ یہ اولا ہے بھئی جس کی موافق ہے جس کی بینا اس کے ساتھ جانور کی عمر موافق ہے اس کی بینا اولا ہے اور اگر مشکل ہو جائے بھئی فیصلہ کرنا کہ جانور کی عمر کس کے موافق ہے بھئی دونوں قریب قریب کی بات عمر ذکر کر رہے ہیں اب پتہ نہیں چل سکتا سمجھ میں آیا دو چار ماہ کا فرق ہے یا تین ماہ کا فرق ہے اب تو پتہ ہی نہیں چلے گا گائے کے اندر تین ماہ کے فرق کا تو اس صورت میں کہتے ہیں دونوں کی بینا برابر ہیں لہذا اس جانور کو نصف نصف اس جانور کے نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا دونوں کے لئے کیونکہ ترجیم کی کوئی وجہ نہیں تو یوں کہیں گے نصف گائے کا مالک ایک مدعی نصف گائے کا مالک دوسرا مدعی ہے اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ اُشْكِلَ ذَلِقَ اور اگر یہ مشکل ہو جائے کانت بینا ہما تو وہ دابا ان دونوں کے درمیان ہوگا یعنی تقسیم کر دیا جائے گا وَإِذَا تَنَازَعَا عَلَىٰ دَابَّتٍ أَحَدُهُمْ مَا رَاکِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقُمْ بِلِجَامِهَا فَرْرَاکِبُ أَوْلَا اب کچھ وہ مسائل صاحبِ قدوری ذکر کر رہے ہیں جس میں دو آدمی مدعی ہیں ایک چیز کے قبضے کی وجہ سے ایک کہتا ہے میرا قبضہ دوسرا کہتا ہے میرا قبضہ اور بینا دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں دو آدمی کیا ہیں ایک چیز کے مدعی ہیں ایک کہتا ہے اس پر میرا قبضہ ہے دوسرا کہتا ہے اس پر میرا قبضہ ہے تو قبضے کی وجہ سے دونوں دعویٰ کر رہے ہیں اور بینا دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں بینا ہو پھر تو بات ہی ختم بھئی بینا ہو جس کے پاس ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں دو آدمیوں نے جھگڑا کیا بھئی ایک سواری کے بارے میں سواری کے جانور کے بارے میں ایک اس پر سوار ہے ایک نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے سمجھ میں آیا ایک اس پر سوار ہے وہ کہتا ہے یہ گھوڑا مثلا میرا ہے کیونکہ میں اس پر قابض ہوں سوار ہوں دوسرے میں لگام پکڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے یہ گھوڑا میرا ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے میں نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اب کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہتے ہیں تصرف کس کا زیادہ ہے اس وقت بھئی جو سوار ہے لہٰذا اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا تصرف زیادہ ہے ظاہر ہے سمجھ میں آیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی اور لیکن پھر اس مسئلے میں یاد رکھیں قاضی نے تو سوار کے بارے میں مثلا فیصلہ کر دیا تو فریق مخالف اگر طلب کرے تو دوسرے سے پھر قسم لی جا سکتی ہے سوار کے حق میں فیصلہ کیا ہے ملگام والا کہتا ہے قاضی صاحب اس سے قسم اٹھوا لیں تو اب جس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اس سے کیا کیا جائے گا قسم اٹھوا لی جائے گی اگر وہ اٹھا لیتا ہے قسم تو ٹھیک اگر قسم نہ اٹھائے تو دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی سب میں اسی طرح ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے فریق مخالف کیا کر سکتا ہے اس سے قسم کو طلب کر سکتا ہے تو وہ اگر قسم کھا لے گا تو فیصلہ ٹھیک ہے اسی کے پاس دے دی جائے گی اور اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس سے چیز لے کر دوسرے کو دلا دی جائے گی کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَا عَلَى دَابْتِن جب دو آدمی نے جھگڑا کیا کسی جانور پر اَحَدُهُمَا رَاکِبُهَا ان دونوں میں سے ایک اس پر سوار ہے وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا اور دوسرا متعلق ہے اس کی لگام کے ساتھ یعنی اس نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے فَرْرَاکِبُوا اَوْلَا تو سوار اولا ہے اس کو چیز دلا دی جائے گی وَقَذَلِكَ اِذَا تَنَازَعَا بَعِيرًا وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لِأَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحَمْلِ اَوْلَا دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں جھگڑا کیا بھئی اور اس اونٹ پر ان دونوں میں سے ایک کا سامان لدہ ہوا ہے ایک کہتا ہے یہ اونٹ میرا چونکہ میں اس پر قابض دوسرا کہتا ہے یہ اونٹ میرا چونکہ میں اس پر قابض ہوں البتہ ان میں سے ایک کا سامان بھی اونٹ پر لدہ ہوا ہے کہتے ہیں بھئی جس کا سامان لدہ ہوا ہے اس کا تصرف ظاہر ہے لہٰذا یہ اونٹ اس کو دے دیا جائے گا اور دوسرا چاہے تو اس سے کیا لے سکتا ہے قسم لے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح اِذَا تَنَازَعَ بَعِيرًا جب دو آدمیوں نے جھگڑا کی ایک اونٹ کے بارے میں وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لِأَحَدِهِمَا حَمْل اور حِمْل دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بوجھ کو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا اور اس پر بوجھ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کیا فَصَاحِبُ الْحِمْلِ اَوْلَى تو بوجھ والا جو ہے وہ اولا ہے وَقَذَلِكَ اِذَا تَنَازَعَ قَمِيْسًا اَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخِرُ مُتَعَلِّقُمْ بِكُمْ مِهِ فَالْلَابِسُ اَوْلَى اسی طرح دو آدمیوں نے ایک قمیز کے بارے میں جھگڑا کیا ایک نے قمیز پہنی ہوئی ہے دوسرے نے اس کی آسپین پکڑی ہوئی ہے قدیم زمانے میں یہ آسپینیں بڑی بڑی ہوتی تھیں یہ آسپین میں ہی ہوتی تھیں کوئی چیزیں رکھنی ہوتی آسپین میں ہی رکھا کرتے تھے صورت سمجھ میں آگئی تو بڑی بڑی آسپینیں ہوتی تھیں تو ایک شخص نے قمیز پہنی ہوئی ہے دوسرے نے آسپین پکڑی ہوئی ہے ایک کہتا ہے یہ قمیز میری کیونکہ میرے قبضے میں ہے دوسرا کہتا ہے یہ قمیز میری کیونکہ میرے قبضے میں آسین پکڑی ہوئی ہے بھئی کہتے ہیں بھئی پہننے والے کا تصرف زیادہ ہے ظاہر ہے لہٰذا اس کو یہ خمیز دے دی جائے گی لیکن اگر دوسرا چاہے تو اس سے قسام لے سکتا ہے وَقَدَلِكَ اِذَا تَنَازَعَا خَمِیسًا اسی طرح اگر دو آدمی نے جھگڑا کیا خمیز کے بارے میں اَحَدُهُمَا لَابِسُهُ ان میں سے ایک اس کو پہننے والا ہے وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقُمْ بِكُمْ مِهِ اور دوسرا جو ہے متعلق ہے اس قمیز کی آسین کے ساتھ کم آسین کو کہتے ہیں بھئی میم مشدد ہے فَالْلَابِسُ أَوْلَا تو قمیز پہننے والا اولا ہے وَإِذَا اختلفَ الْمُتَبَاعِعَانِ فِي الْبَيْعَ آم مولانا بیع اور شیرہ میں سمن کی مقدار میں کبھی اختلاف واقع ہو جائے تو کیا کیا جائے گا مثلاً بھائے کہتا ہے یہ چیز میں نے دو سو روپے میں بیچی ہے مشتری کہتا ہے نہیں اس نے یہ چیز مجھے سو روپے میں بیچی ہے تو سمن میں اختلاف آیا کبھی مجبعے کے اندر اختلاف آتا ہے مثلاً مشتری کہتا ہے سو روپے میں اس نے مجھے دو کتابیں فروخت کی ہیں اور بھائے کہتا ہے نہیں سو روپے میں اسے میں نے ایک کتاب فروخت کی ہے تو مبیعے کی مقدار میں اختلاف آیا کبھی دونوں کے اندر اختلاف واقع ہوگا مثلاً بھائے کہتا ہے میں نے اسے دو کتابیں نہیں بھائے کہتا ہے میں نے اسے ایک کتاب دو سو میں فروخت کی ہے اور مشتری کہتا ہے نہیں اس نے مجھے ایک سو میں دو کتابیں فروخت کی ہیں تو بھائے کا کیا دعویٰ ایک کتاب کتنے میں دو سو میں کتاب ایک سمن دو سو اور مشتری کیا کہتا ہے کتابیں دو اور سمن سو تو دیکھو مبیعہ کی مقدار میں بھی اختلاف بائے بتلا رہا ہے ایک کتاب مشتری بتلا رہا ہے دو کتابیں سمن میں بھی اختلاف سمن بتلا رہا ہے دو سو اور مشتری سمن بتلا رہا ہے ایک سو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی اس صورت میں جو بیانہ قائم کر دے گا اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ اور اگر دونوں بیانہ قائم کرتے ہیں تو جو مدعی زیادت ہے اس کی بیانہ اولا ہے جو مدعی جو زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے ضائف چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بیانہ اولا ہے اس لیے کہ بیانہ اس بات کے لیے آتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو ایک مصبت زیادت ہے دوسرا منکر ہے تو جو مصبت ہے اس کی بیانہ قبول کی دے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور اگر دونوں میں سے کسی عید کے پاس بھی بیانہ نہ ہو کہتے ہیں پھر اس صورت کے اندر آگے تفصیل بتلائیں گے بلاخر دونوں پر خسم آئے گی اور پھر بے کو فصف کر دیا جائے گا دونوں کو خسم دلا کر بے کو کیا کر دیا جائے گا فصف کر دیا جائے گا تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں وَإِذَا اختلفَ الْمُتَبَائِعَانِ فِي الْبَعِ اور جب اختلاف کیا دو بے کرنے والوں نے فِي الْبَعِ بے کے اندر تو دو آقد کرنے والوں نے بے میں اختلاف کیا فَدْدَعَ الْمُشْتَرِي سَمَنًا وَدْدَعَ الْبَائِعُ اَكْسَرَ مِنْهُ پس دعویٰ کیا مشتری نے کسی ایک سمن کا وَدْدَعَ الْبَائِعُ اَكْسَرَ مِنْهُ اور بائے نے اسے زیادہ کا کیا کر دیا دعویٰ کر دیا مشتری کہتا ہے سمن کتنے تے ہوئے تھے سو اور بائے کیا کہتا ہے سمن کتنے تے ہوئے تھے مثلا دو سو تے ہوئے تھے یا دوسری سورت اَوِعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرٍ مِّنَ الْمَبِعِ بائے اعتراف کرتا ہے مبیع کی ایک مقدار کا وَدْدَعَ الْمُشْتَرِي اَكْسَرَ مِنْهُ اور مشتری اس سے زیادہ کا دعویٰ کرتا ہے بائے نے کہا میں نے ایک کتاب بیچی ہے اس سمن میں مشتری کہتا ہے اس نے مجھے اس سمن میں دو کتابیں بیچی ہیں وَعَقَامَ أَحَدُهُمَ الْبَيِّنَةَ اور دونوں میں سے کسی ایک نے کیا کر دی بینا خائم کر دی خُزِيَ لَهُ بِحَا تو اس کے لیے اس بینا کے ذریعے فیصلہ کر دیا جائے گا جس نے بینا خائم کر دی بہت لازم بات ہے بینا کے ذریعے اب اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً پس اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے بینا قائم کر دی قَانَةِ الْبَيِّنَةُ الْمُسْبِتَةُ لِزْزِعَادَتِ اَوْلَى تو وہ بینا جو زیادتی کو ثابت کر رہی ہے اولا وہ بینا اولا ہے وہ قبول کی جائے گی سورت سمجھ میں آگئی مثلا دیکھو سمن کے اندر اختلاف آیا صرف بائے نے کہا سمن کتنے دو سو تیہ ہوئے تھے اور مشتری کہتا ہے سمن کتنے تیہ ہوئے تھے سو تیہ ہوئے تھا تو اب اس صورت کے اندر مصبت زیادت کون ہے کون زائد چیز کا ثابت کر رہا ہے مدعی زیادت بائے ہے وہ زائد چیز کا دعویٰ کر رہے سو روپیہ زائد کا دعویٰ کر رہے تو اگر دونوں بینا قائم کریں تو بائے کی بینا اس سلسلے میں اولا ہے اور اگر مقدار میں اختلاف آیا مدعی کی بائے کہتا ہے میں نے اسے ایک کتاب بیچی ہے اس سمن میں مشتری کہتا ہے اس نے مجھے دو کتابیں بیچی ہیں اور دونوں اس پر بینا بھی قائم کرتے ہیں تو زیادتی کا مدعی کون مشتری ہے تو اس سلسلے میں مشتری کی بینا اولا ہے کیونکہ وہ زائد چیز کا مدعی ہے دعویٰ کر رہا ہے اور سمجھ میں آیا فَإِلَّمْ يَقُلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَا تُنْ یہی عبارت ہے آپ کے کتابوں میں اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی بینا نہ ہو اب کیا کیا جائے چاہے مولانا اختلاف صرف سمن میں ہو چاہے اختلاف صرف مبعے کی مقدار میں ہو چاہے دونوں چیزوں میں اختلاف ہو یہ ہر ایک کا بیان ہو رہا ہے کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی بینا نہ ہو چاہے صرف کس میں اختلاف ہے سمن چاہے صرف کس میں اختلاف تھا مبعے میں چاہے دونوں میں ہی اختلاف جو ان سے بھی صورت ہو لیکن دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی بینا نہیں اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں قیل للمشتری کہا جائے گا مشتری سے سمجھ میں ہے قاضی اس سے یہ کہے گا اِمَّا اَن تَرْضَا بِالسَّمَنِ الَّذِي بْدَعَاهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَسَخْنَ الْبَعَعَا یا تو تُو راضی ہو جا اس سمن پر جس کا دعویٰ کیا ہے بائے نے ورنہ ہم بے کو فسط کر دیں گے بے کو کیا کر دیں گے مشتری کو یہ کہا جائے گا وَقِيلَ لِلْبَائِ اور بائے سے کہا جائے گا اِمَّا اَن تُو سَلِّمَ مَدْدَعَاهُ الْمُشتری یا تو تُو سُفُرد کر دے وہ مقدار جس کا دعویٰ کس نے کیا ہے تم نے ایک کتاب کی بات کی ہے اس نے دو کتابوں کی بات کی ہے تو یا تو تم جس کا دعویٰ کس نے کیا ہے مشتری نہیں نہیں دو کتابیں وہ حوالے کر دو یا ہم کیا کریں گے بے کو فسط کر دیں گے تو کہتے ہیں وَقِيلَ لِلْبَائِ اور بائے سے کہا جائے گا اِمَّا اَن تُو سَلِّمَ مَدْدَعَاهُ الْمُشتری مِنَ الْمَبِعِ کیا تو تُو سُفُرد کر دے وہ مقدار جس کا دعویٰ وہ مبیعہ جس کا دعویٰ کی ہے مشتری نے یا وہ مقدار جس کا دعویٰ کی ہے مشتری نے مبیعہ میں سے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں یعنی تُو سُفُرد نہیں کرتا فَسَخْنَ الْبَعَ تو ہم بے کو کیا کر دیں گے فَسَخْ کر دیں گے فَإِلَّمْ يَتَرَابَيَا اگر دونوں راضی نہیں ہوتے اُسْتَخْلَفَالْحَاکِمُ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَىٰ دَعْوَالْآخَرَ اگر دونوں راضی پھر بھی نہیں ہوئے تو قاضی قسم لے لے گا قسم طلب کرے گا ان میں سے ہر ایک سے دوسرے کے دعویٰ پر کس پر؟ یاد رکھئے بیانہ ہوتی ہے اس بات پر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے نفی کے لئے بیانہ نہیں ہوتی اور قسم ہوتی ہے نفی پر کسی چیز پر؟ نفی پر تو نفی اپنی بات کی کی جاتی ہے یا غیر کی بات کی نفی کی جاتی ہے؟ غیر کی بات کی نفی اس لئے کہ دوسرے کے دعویٰ پر کیا کی جائے گی اس سے؟ قسم کہ وہ اس کا انکار کرے وَيَبْتَدِهُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي اور ابتدا کرے گا کس کے ذریعے؟ قاضی کس کے ذریعے ابتدا کرے گا؟ بھئی مشتری کو بھی قسم دینی ہے بھائے کو بھی کس سے پہلے قسم لی جائے؟ کہتے ہیں بھائی اپتدا کس سے کرے گا؟ مشتری کی قسم سے فَإِذَا حَلَفَا جب دونوں قسم اٹھا لیں فَسَخَلْقَازِ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا تو قاضی ان دونوں کے درمیان بیعت کو کیا کر دے گا؟ فَسَخْ کروا دے گا سورت سمجھ میں آگئی؟ تفصیل یہ ہے والا نا دیکھو تینوں سورتیں ہم بنا لیتے ہیں ایک وہ سورت جس میں اختلاف صرف کس کے اندر ہو؟ سامن کے اندر ایک وہ سورت جس میں اختلاف صرف کس کے اندر ہو؟ مبیعہ کے اندر ایک وہ سورت جس کے اندر اختلاف دونوں کے اندر آئے بھائی؟ دیکھئے پہلے اختلاف صرف سامن میں رکھیں بھائی نے کہا یہ کتاب میں نے اس کو دو سو روپے میں بیچی ہے مشتری کہتا ہے نہیں یہ کتاب اس نے مجھے سو روپے میں بیچی ہے قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ گیا وانا نا اب آپ نے پڑا دونوں میسیج جس نے بیانہ پیش کر دی اس کی حق میں کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر اور اگر دونوں بیانہ پیش کریں پھر کس کی بیانہ اولا ہے؟ اس مسئلے میں اب آپ مجھے بتائیے جو مدعی زیادت ہے اور مدعی زیادت کون ہے یہاں پر؟ مجھتری کتنا سمن بتلا رہا ہے سو بائے کتنے بتلا رہا ہے؟ تو مدعی زیادت کون ہوا؟ بائے ہوا تو بائے کی بیانہ اگر دونوں بیانہ پیش کریں تو بائے کی بیانہ قبول کی جائے گی وہ اولا ہے اور اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بیانہ نہ ہو تو پھر کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اب اختلاف آیا ہے سمن کے اندر بھئی تو قاضی مشتری سے کہے گا بھئی جتنے پیسوں کا دعویٰ بائے نے کیا ہے کس کو کہہ رہا ہے قاضی؟ اختلاف کس میں آیا؟ سمن میں آیا تو قاضی مشتری سے کہے گا کہ بھئی جتنے پیسوں کا دعویٰ بائے کر رہا ہے اتنے پیسے حوالے کر دو نہیں تو بیہ کو ہم کیا کر دیں گے؟ فسخ کر دیں گے اور عموماً پھر راضی ہوئی جاتے ہیں بھئی کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہاتھ سے نکل نہ جائے قاضی تو بیہ کو فسخ کر دے گا چلو تھوڑا بہت پیسوں کا فرق ہے میں دے دیتا ہوں سورہ سمجھ میں آگئے بھئی؟ تو قاضی نے اسے کہا بھئی یہ جو بائے دو سو روپے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ دو سو روپے اس کے حوالے کر دو اس پر راضی ہو جاؤ ورنہ ہم بیہ کو کیا کر دیں گے؟ فسخ کر دیں گے اگر وہ راضی ہو گیا تو اچھی بات ہے مسئلہ ہی حال ہو گیا جگڑا ہی ختم اور اگر وہ سپرد نہیں کرتا راضی نہیں ہوتا تو اب قاضی کیا کرے گا؟ مشتری سے مشتری کو قسم دے گا کہ تم قسم اٹھاؤ اور کسی طرح قسم اٹھائے گا؟ دوسرے کے دعویٰ کی نفی پر کیونکہ قسم ہمیشہ کس پر ہوتی ہے؟ نفی تو بائے نے کیا دعویٰ کیا تھا یہ کتاب اس نے کتنی کی بیچی ہے؟ دو سو میں تو مشتری سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ بائے نے تمہیں یہ کتاب دو سو روپے میں نہیں بیچی اس کے دعویٰ کی نفی پر کیا کر لیے جائے گی؟ کہ بائے نے تمہیں یہ کتاب دو سو روپے میں نہیں بیچی یا بے کے اندر دو سو روپے سمنتے نہیں کیے تھے تم نے صورت سمجھ میں آگئی تو اگر وہ انکار کر دیتا ہے قسم اٹھانے سے تو بائے کے حق میں فیصلہ کر دیں گے بھائی سی بات ہے اس نے قسم سے کیا کیا انکار کیا تو بائے کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا دو سو روپے اس کو دینا پڑیں گے اور اگر یہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر بائے سے بھی قسم لی جائے گی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو بے کو فسخ کر دیا جائے گا اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو کس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا مشتری کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی اور اگر کس میں اختلاف آیا نبیعی مقدار میں تو قاضی بائے سے کہے گا کہ بھئی جتنی مقدار کا دعویہ مشتری کر رہا ہے وہ اسے سپرد کر دو ورنہ ہم بے فسخ کر دیں گے بائے نے کہا میں نے سو روپے میں ایک کتاب دیکھی ہے مشتری نے کہا اس نے سو روپے میں دو کتابیں مجھے فروغ کی ہیں تو بائے سے کہا جائے گا بھئی مشتری دو کتابوں کا مطاعی ہے تو مجھے مبیعی کیے مقدار سپرد کر دو ورنہ ہم بے کو کیا کر دیں گے فسخ کر دیں گے باقی پھر اسی طرح اگر وہ سپرد کر دیتا ہے تو جھگڑا ہی ختم اگر سپرد نہیں کرتا تو پھر مشتری سے قسم لی جائے گی اور پھر کس سے لے لی جائے گی بائے سے اسی طریقے پر اور اگر دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں سے کہا جائے گا مشتری سے کہا جائے گا بائے جتنے پیسوں سمن کا دعویدار ہے وہ سمن اس کے حوالے کر دو ورنہ ہم بے کو کیا کر دیں گے فسخ کر دیں گے اور بائے سے کہا جائے گا کہ مشتری جتنے جتنے مبیع کی جتنے مقدار کا دعویدار ہے وہ اس کے سپرد کر دو نہیں تو ہم بے کو کیا کر دیں گے فسخ کر دیں گے صورتیں سمجھ میں آگئیں اچھی طرح تو یہ معنی ہے جب وہ دونوں قسم اٹھا لیں تو قاضی ان دونوں کے درمیان بے کو فسخ کر دے گا تو دیکھا دونوں کو قسم دی گئی اور فائدہ کیا ہوا کہ بے کو پھر فسخ کر دیا گیا بے کو فسخ کر دیا گیا اور پھر خود بخود فسخ نہیں ہوئی بلکہ کیا کرے گا قاضی نے فسخ کی دونوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد فَإِنَّكَ لَأَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَ الْآخَرِ تو اگر انکار کر دیا دونوں میں سے کسی ایک نے عَنِ الْيَمِينِ قسم سے لَزِمَهُ دَعْوَ الْآخَرِ تو لازم ہو جائے گا اس پر دوسرے کا دعوی جس نے انکار کیا تو دوسرے کا دعوی اس پر لازم ہو جائے گا وہ ثابت ہو جائے گا وَإِنِ خَتَلَفَا فِي الْأَجَلِ اَوْفِ شَرْطِ الْخِيَارِ اَوْفِ سِفَائِ بَعْزِ السَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ بَيْنَهُمَا بَئِ اختلاف مدت کے اندر آیا بَئِ سَمَنْ کی مقدار میں اختلاف آئے سَمَنْ میں اختلاف آئے یا مبیعے کی مقدار میں اختلاف آئے تو یاد رکھیں صورت میں تحالف ہے اور اگر مدت میں اختلاف آتا ہے یا خیارِ شرط میں اختلاف آتا ہے یا بعضِ سمن وصول کیے ہیں یا نہیں کیے اس میں اختلاف آتا ہے تو پھر تحالف نہیں ہے تحالف دونوں کو قسمیں دی جاتی ہیں تفاعل باب ہے جو جانبین سے فعل کو چاہتا ہے تو تحالف صرف کن صورتوں میں آیا جب صرف کس میں اختلاف ہو سمن میں یا صرف کس میں اختلاف ہو مبیعے کی مقدار میں یا پھر دونوں کے اندر اختلاف ہو پھر کیا کیا جائے گا تحالف ہوگا دونوں کو قسمیں دی جائیں گی اور بے کو فرصف کر دیا جائے گا صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی لیکن آگے بسلا رہے ہیں وَإِنِ اختلافا فِالْعَجَلِ اگر اختلاف مدت میں ہوا مثلا بھئی بائے کہتا ہے مشتری مشتری کہتا ہے قادر صاحب یہ کتاب میں نے اسے سو روپے میں خریدی ہے بائے بھی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ کتاب اس نے مجھ سے سو روپے میں خریدی ہے لیکن مدت میں اختلاف ہے مشتری کہتا ہے یہ سو روپے چھ مہینے بعد میں نے دینا ہے چھ مہینے کے مدت اس نے مجھے دی کی بھئی بے کے اندر بائے کہتا ہے نئی قاضی صاحب کوئی چھ مہینے کے مدت سو روپے اس نے مجھے نقض دینا ہے تو مدت میں اختلاف آیا یا ایک تھوڑی مدت بتلاتا ہے ایک زیادہ مدت مشتری کہتا ہے میں نے یہ سو روپے چھ مہ میں ادا کرنا ہے بائے کہتا ہے چھ مہینے کے بات نہیں ہوئی یہ تین ماہ کی بات ہوئی تھی تو یہ مدت کے اندر اختلاف آیا تو کیا اس میں تحالف ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی مبیع یا سمن کی مقدار میں اختلاف آئے پھر تحالف ہے کسی اور چیز میں اختلاف آئے تو تحالف نہیں لہذا یہاں بھی تحالف نہیں ہوگا پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں جو انکار کر رہا ہے جو انکار کر رہا ہے اس پر کیا جائے گی قسم آ جائے گی سمجھ نہیں آیا بھئی دوسرے پر بیان آئے گی جو مصبت زیادت ہوگا یا جو مصبت ہوگا اس کے لئے بیانا چاہیے اور دوسرے کا البیانتو علی المدعی والیمینو علی من انکار تو یہاں پر ایک کہتا ہے مدت ہے دوسرے کہتا ہے مدت نہیں تو جو کہہ رہا ہے مدت ہے اس کے ذمہ بیانا جو کہہ رہا ہے مدت نہیں اس پر قسم آئے گی اس کا قول معتبار قسم کے ساتھ یا دونوں اختلاف کرتے ہیں خیار شرط میں بائے کہتا ہے بے ہوئی تھی بغیر خیار شرط کے مشتری کہتا ہے نہیں مجھے خیار شرط تھا تین دن کے اندر میں بے کو فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں بے کو فسخ کر سکتا ہوں تو یہاں پر بھی مالانا اب تحالف نہیں بلکہ کیا کیا جائے گا مدعی کون ہے مشتری کہ وہ کہہ رہا ہے میرے لئے خیار شرط ہے اور بائے کیا ہے اس کا منکر تو مدعی جو ہوگا اس پر آ جائے گی بینا اور دوسرے پر کیا جائے گی قسم آ جائے گی اسی طرح اگر اختلاف کیا بازے سمن کی وصولی میں مبیع کی مقدار اور سمن میں نہیں اختلاف مشتری کہتا ہے قاضی صاحب میں نے پانچ کتابیں خریدی ہیں بائے بھی کہتا ہے اس نے مجھ سے پانچ سو میں پانچ کتابیں خریدی ہیں لیکن بازے سمن کی وصولی میں اختلاف ہوا مشتری کہتا ہے پانچ سو میں سے میں تین سو ادا کر چکا ہوں بائے کہتا ہے اس نے ایک پائی بھی ابھی ادا نہیں کی یا کمی بیشی میں فرق ہے مشتری کہتا ہے میں تین سو ادا کر چکا ہوں بائے کہتا ہے نہیں اس نے ابھی صرف ابھی تک دو سو ادا کیے ہیں تو بازے سمن کی وصولی میں کیا آ گیا اختلاف کہتے ہیں اس صورت میں بھی تحالف نہیں ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا ذابطہ کہ سمن کی مقدار میں اختلاف آئے یہاں مقدار میں نہیں اختلاف دونوں کہہ رہے ہیں سمن کتنے تیہ ہوئے تھے پانچ کو ہاں حصولی میں اختلاف ہے تو تحالف نہیں ہوگا مسئلہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ مشکل ہے بھئی تو یہاں تحالف نہیں ہوگا اور جو مدعی ہوگا یا مصبت زیادت ہوگا اس پر بیانہ آئے گی اور جو منکر ہے اس پر کیا جائے گی قسم آئے گی تو کہتے ہیں وہ این اختلاف آ اگر دونوں نے اختلاف کیا بائے اور مشتری نے فیل اجلی مدت کے اندر آفی شرط الخیاری یا شرط خیاری یعنی خیار شرط کے اندر آفی استیفہ عباز سمنی استیفہ کا مانہ وصول کرنا آفی استیفہ عباز سمنی اور باز سمنی یعنی کچھ سمن کی وصولی میں ایک کہتا ہے کچھ سمن وصول ہو چکے میں دے چکا ہوں دوسرا کہتا ہے ابھی کچھ بھی سمن اس نے ادا نہیں کیے تو کہتے ہیں فلا تحالف بینہما تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان تحالف نہیں ہوگا وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ الْخِيَارَ وَالْعَجَلَ مَعَيَمِينِهِ اور قول جو ہے وہ معتبر ہوگا اس شخص کا قول جو انکار کر رہا ہے خیار کا اور مدت کا مَعَيَمِينِهِ ساتھ اس کی قسم اس کی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے جو انکار کر رہا ہے یہاں تک مسائل سمجھ میں آگے اچھی طرح وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اَخْتَلَفَا فِي السَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِی فِي السَّمَنِ بھئی یہ وہ صورتیں تھیں کہ ابھی مبیعہ حلاق نہیں ہوا تھا ابھی مبیعہ حلاق اگر مبیعہ حلاق ہو جائے اور پھر اختلاف آئے مبیعے یا سمن پھر اختلاف آئے سمن کی مقدار میں کس کی مقدار میں صورت یہ میں نے زید اور عمر نے زید اور عمر کے درمیان بیع ہوئی اور زید نے عمر کو پانچ کتابیں فروف کر دیں عمر نے ان پانچ کتابوں پر قبضہ کر لیا ابھی سمن ادا نہیں کیے کہ وہ کتابیں اس کے پاس حلاق ہو گئیں ضائع ہو گئیں اب کیا کیا جائے گا بھئی مبیعہ پر وہ قبضہ کر چکا ہے اور پھر وہ مبیعہ اس کے پاس کیا ہوا حلاق ہوا اور مقدار سمن میں اختلاف آیا مشتری کہتا ہے سمن پانچ سو روپے تیہ ہوئے تھے بھائی کہتا ہے نہیں ایک ہزار روپے تیہ ہوئے تھے صورت سمجھ میں آگئی مبیعہ کیا ہو چکا قبضے کے بعد حلاق ہو چکا ہے بھئی مشتری کے پاس حلاق ہوا ہے بھائی کے پاس حلاق ہو جائے پھر تو بھائی ختم ہو جائے گی کہتا ہے تو جھگڑا ہی نہیں بھائی مشتری میں کوئی چیز وصول ہی نہیں کی ہاں یہاں مشتری وہ چیز وصول کر چکا ہے پھر اس کے پاس حلاق ہوئی تو اب تو سمن اس کو دینا پڑیں گے سمن اس پر لازم ہو گئے لیکن اس سمن میں اختلاف آ گیا مشتری کہتا ہے کتنے تیہ ہوئے تھے باہت دو اور بھائی کہتا ہے کتنے تیہ ہوئے تھے ایک ہزار مثلا تیہ ہوئے تھے اب کیا تحالف ہوگا دونوں کو قسمیں دی جائیں گی پہلے بھی یہ مسئلہ گزرا ہے سمن میں اختلاف آیا تھا تو دونوں کو قسمیں دی جاتی تھی کہتے ہیں بھائی یہاں تحالف ہی نہیں ہوگا کہ وہاں دونوں کو قسمیں دینے کے بعد بے کو فسخ کر دیا جاتا تھا بے کو ہم کیا کر دیتے تھے فسخ اور یہاں تو مبیعی حلاق ہو چکا تو بے فسخ کر سکتے ہیں اب ہم ہم بے کو فسخ کرنے کی کوئی صورت نہیں رہی رابطہ سمجھ میں آیا لہذا تحالف نہیں ہوگا تحالف نہیں ہوگا پھر کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی پھر اس صورت میں چونکہ بائے مطبیت زیادت ہے اس کے ذمہ تھی بیانہ اور مشتری اس کا منکر ہے تو قول منکر کا معتبر ہوگا اگر بیانہ نہیں ہے تو قول پھر کس کا ہوا کرتا ہے من البیانتو علی المدعی والیمینو علی من انکارا بھائی جس نے جو انکار کر رہا ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ یہ جو اس پر قسم آجے ذاتہ سمجھ میں آگیا بھائی تو کہتے ہیں منین حلق المبیع اگر مبیع حلق ہوگیا تو مختلفات سمن پھر دونوں نے اختلاف کیا سمن میں لم یتحالفا عند ابی حنیف تو ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی تو دونوں قسم میں اٹھائیں گے امام آزب ابو حنیف اور امام یوسف رحمہم اللہ کے نزی والقول قول المشتری فی السمن اور قول مشتری کا معتبر ہے سمن کے بارے میں یعنی آپ دوسرے کے ذہنے بینا تھی وہ پیش کر دے تو ٹھیک بینا نہیں پیش کر سکتا ہے تو قول کس کا معتبر ہے مشتری کا یعنی اس پر قسم آجائے گی وہ قسم کھا لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ اگر انکار کر دے گا تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اچھا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سحالف اب بھی ہوگا اب بھی کیا ہوگا کیونکہ مبیعہ یا سمن کی مقدار میں اختلاف آجائے تو کیا کیا جاتا ہے ہمیشہ سحالف ہوتا ہے دونوں کو فسمیں دی جاتی ہیں اور بیہ کو فسخ کر دیا جاتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بیہ کو کیسے ہم فسخ کریں مبیعہ تو کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا اب بیہ کو فسخ کریں گے تو مبیعہ واپس لٹانا پڑے گا وہ کہاں سے واپس کرے گا وہ تو ہلاک ہو چکا ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبیعہ ہلاک ہوا تو کوئی حرچ نہیں مبیعہ کی قیمت اس کے قائم مقام ہو جائے گی کیونکہ قیمت بھی اسی چیز کا مثل ہوتی ہے سورت کے اتبار سے تو نہیں ہوتی لیکن معنی کے اتبار سے اسی کا مثل ہوتی ہے تو تحالف ہوگا دونوں قسمیں اٹھائیں گے اور بیہ کو فسخ کر دیا جائے گا اب مبیعہ تو واپس نہیں ہو سکتا تو کیا واپس دی جائے گے اس کی قیمت واپس وہ اس مبیعہ کا قائم مقام ہو جائے گی کوئی قیمت ہم دے رہے ہیں تو یوں ہی سمجھیں گے وہی مبیعہ واپس دے رہے ہیں ایک تو سمن ہے جو دونوں نے آپس میں تحقیے تھے وہ تو تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن قیمت جو کیا ہے جو ہاں مارکیٹ میں بازار میں اس چیز کا نرخ ہو وہ کیا کہلاتا ہے قیمت ہے تو اس نے مثلا کتنے کے دعوت کیا مشتری کہتا ہے میں نے پانچ کتابیں کتنے میں خریدی تھی پانچ کوں میں بائی کیا کہتا ہے اس نے پانچ کتابیں کتنے میں خریدی تھی ایک ہزار میں یہ تو ان کے سمن یہ تو آپس میں سمن کی بات کر رہے ہیں اور قیمت مثلا فت سور بازار میں ان کتابوں کی قیمت آٹھ سو روپیز بنتی ہے ان کی قیمت کیا بنتی ہے آٹھ سو تو مشتری گویا کہہ رہا ہے میں نے سسپی لی تھی اور بائی کہہ رہا ہے نہیں میں نے مینگی بیٹی تھی تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی مبیعہ حلاق ہو چکا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں کو قسم دی جائے گی اور قسم دینے کے بعد بے کو فسخ کر دیں گے بھئی مبیعہ واپس نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا کیا کریں کہتے ہیں اس کی قیمت دے دے گا تو قیمت جب دے گا تو بھئی مبیعہ ہی دے دیا اور قیمت تو کتنی تھی آٹھ سو وہ آٹھ سو دے دے گا اور یوں سمجھیں گے بے ہی فسخ کر دی ہم نے یہ وہ سمن نہیں دے رہا بلکہ ہم نے بے کو کیا کر دیا ہے فسخ کر دیا یہ آٹھ سو مبیعہ کی قیمت دے رہا تھا سمن نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وہ قال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یتحال فانی دونوں قسم اٹھائیں گے وَيُخْصَقُ الْبَعُ عَلَى قِيمَةِ الْحَالِكِ اور بے کو فسخ کر دیا جائے گا حلاق شدہ چیز کی قیمت پر تیسری صورت بھئی پہلی صورت ایک صورت ذکر ہوئی مبیعہ حلاق نہیں ہوا تھا بھئی سب سے پہلے وہ صورت ذکر ہوئی تھی جس میں مبیعہ حلاق جب مبیعہ حلاق نہیں ہوا تھا دونوں قسم کھاتے تھے اور بے کو کیا کر دیا جاتا تھا فسخ پھر صورت ذکر ہوئی کہ مبیعہ حلاق ہو گیا اس صورت میں شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں مبیعہ حلاق ہو چکا ہے اب تحالف نہیں ہوگا دونوں پر قسم نہیں ہے کیونکہ تحالف کا فائدہ کیا تھا ہم بے کو کیا کر دیا کر دے تھے فسخ اب تو مبیعہ حلاق ہو چکا ہے بے فسخ ہو ہی نہیں سکتی اب تیسی صورت ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ مبیعہ حلاق ہوا نہ سارا باقی ہے اور نہ سارا حلاق ہوا کچھ مبیعہ حلاق ہے اور کچھ ابھی بھی باقی ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے سے دو غلام خریدے ایک اس کے پاس حلاق ہو گیا اور ایک غلام ابھی بھی باقی ہے اور اب سمن میں اختلاف آیا بھئی کس میں اختلاف آیا یہ تو وہ بھی مانتا ہے میں نے دو غلام وصول کیے تھے لیکن ایک میرے پاس کیا ہو چکا حلاق ہو چکا لیکن سمن میں اب باز مبیعہ حلاق ہوا ہے اور سمن میں اختلاف آ گیا مشتری کہتا ہے اس نے مجھے دو غلام ایک ہزار درہم کے بیچے تھے بائے کہتا ہے نہیں میں نے اسے یہ غلام دو ہزار درہم میں بیچے تھے سمن میں اختلاف آیا اور کس وقت آیا جبکہ باز مبیعہ مشتری کے پاس حلاق ہو چکا ہے تو کیا اب تحالق ہو کا یا تحالق نہیں امام آزا کو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں نہیں تحالق اب بھی نہیں ہے کیونکہ تحالق کا فائدہ کیا تھا ہم بے کو فصف کر دیتے تھے اب تو مبیعہ سالم رہا ہی نہیں بے کو ہم کہاں سے فصف کر رہے ہیں اس نے تو دو غلام دیئے تھے دو غلام پر آقد ہوا تھا دو غلام مبیعہ ہیں اور اب وہ دونوں واپس ہو سکتے ہیں ایک تو کیا ہو چکا حلاق ہو چکا تحالق نہیں کیونکہ تحالق کا فائدہ ہی یہی تھا کہ ہم فصف کرتے تھے اب فصف کی کوئی صورت اور کوئی گنجائش یہاں پر نہیں ہاں ایک صورت میں تحالق ہے امام صاحب فرماتے ہیں بھئی بائے کے کتنے غلام تھے بائے نے کتنے غلام دیئے دو غلام دیئے اور سمن میں اب اختلاف ہے بھئی بائے کیا کہہ رہا ہے دو ہزار ہے مثلا کہتا ہے ایک غلام بھی ہزار کا ہے دوسرا بھی ہزار کا ہے تو بائے اگر وہ جو غلام حلاق ہو چکا ہے اس کے پیسے بلکل چھوڑ دے پھر تحالق ہو سکتا ہے اس کے پیسے کیا کرے بلکل پیسے چھوڑ دے پھر تحالق ہو سکتا ہے کیسے بھئی تحالق کا فائدہ کیا ہوگا بے فصف کریں گے تو بے فصف کرنے کی یہی صورت ہے کہ اسی زندہ کو سارا مبیحہ فرض کر لو جو حلاق ہوا وہ مفت میں حلاق ہوا نہ وہ مبیعہ تھا نہ اس کے مقابلے میں کوئی سمن تھے تو یوں سمجھیں گے مبیعہ ابھی بھی پورا کا پورا موجود ہے بھئی اگر اسے مبیعہ فرض کرو تو مبیعہ کچھ کیا ہو چکا حلاق ہو چکا اب بے کو فصف کرنے کی گنجائش سبق کی طرح توجہ ہے بھئی اگر اس کو بھی مبیعہ فرض کرو جو غلام حلاق ہوا تھا تو وہ تو مبیعہ تھا وہ حلاق ہو چکا ہے اس میں سے ایک حصہ اور جب حلاق ہوا اب بے کے فصف کی کوئی گنجائش اگر اس کو مبیعہ شمار ہی نہ کرے بھئی بھئی یوں سمجھیں وہ ویسی دیا تھا ویسی حلاق ہو گیا جب وہ مبیعہ نہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی سمن بھی تو پھر اس صورت میں تحالق ہوگا اب ہم کیا کریں گے مبیعہ کس کو شمار کریں گے صرف اس ایک غلام کو اور سمن صرف اس کے مقابلے میں جو ہیں وہ سمن ہو اس کے مقابلے میں فرض کر لے جائیں گے اور اس صورت میں تحالف ہوگا اور بے کو کیا کر دیا جائے گا فصف کر دیا جائے گا بے کو کیا کر دیا جائے گا فصف کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آئی وہ حلاق شدہ غلام کا حصہ کیا کر دے اگر بے چھوڑ دے پھر تحالف ہوگا اب مبیعہ صرف کس کو فرض کیا جائے گا یہ جو زندہ غلام ہے اس کو سمجھیں گے یہ مبیعہ ہے اور وہ جو حلاق ہوا ہے وہ مبیعہ تھا ہی نہیں جب مبیعہ نہیں تو اس کے مقابلے میں سمن بھی کوئی نہیں لہٰذا اس کے بائے کوئی کٹوٹی بھی نہ کرے سمن کے اندر کٹوٹی بھی کٹوٹی کرتا ہے پھر تو وہ بھی مبیعہ ہوا معلوم ہے جب اس کی کٹوٹی نہیں کرا معلوم ہو اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے اس کے کوئی کٹوٹی نہیں کر رہا تو پھر اب کا حال کر پاکا دونوں کو فصفیں دلائی جائیں گے اور پھر بے کو فصف کر دیں گے بائے وہ مشتری وہ ایک غلام واپس کر دے گا اور بائے کیا کر دے گا سارے کے سارے سمن واپس کر دے گا سورت سمجھ میں آگئے اب اس نے ہلاک شدہ غلام کی کوئی کٹوٹی کی اس نے اس غلام کی کوئی کٹوٹی نہیں کی اس کا حصہ چھوڑ دیا اس کو مبیعہ بنایا ہی نہیں جب اس کو مبیعہ نہیں بنایا تو ابھی بھی سارا مبیعہ موجود ہے یہ ایک زندہ غلام ہے اور جب سارا مبیعہ موجود ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے تحالک ہوا کرتا ہے بے فصف ہو سکتی ہے کہ مبیعہ واپس دے اور وہ سمن واپس دے دے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَقَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ اگر ہلاک اگر ہلاک ہوا دونوں مبیعوں میں سے کوئی ایک مبیعہ وَإِنْ حَلَقَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ اور اگر دو غلاموں میں سے کوئی ایک غلام کیا ہوا ہلاک ہو گیا وَإِنْ حَلَقَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ اگر دو غلاموں میں سے کوئی ایک غلام حلاق ہوا سم مختلفا پس سمنی دیکھا بعض مبیعہ حلاق ہوا ہے پھر دونوں نے اختلاف کیا سمن کے اندر لم یتحالفا عند ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی تو تحالف دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے امام آزام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ این یر غلبائع این یت رکا حصت الحالی مگر یہ کہ راضی ہو جائے بائے کس چیز پر راضی ہو جائے این یت رکا حصت الحالی کہ وہ چھوڑ دے حلاق ہونے والے کا حصہ اس کا حصہ چھوڑ دے سمن میں اس کی کٹوتی نہ کرے تو یوں سمجھیں گے یہ صرف زندہ یہی مبیعہ ہے اور سارے سمن اسی کے مقابلے میں ہیں سورت اب بیہ کو خصف کر دیے جائے گا وہ زندہ غلام واپس کر دے گا اور بائے کیا کرے گا سمان واپس کرے گا وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یتحال پانی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی مبیعہ کچھ حلاق ہوا ہے کچھ تو موجود ہے تو گویا من وجہ مبیعہ موجود ہے تو یتحال پانی دونوں قسم اٹھائیں گے وَيَنْ فَسِقُ الْبَعُ فِي الْحَيِّ وَقِيمَتِ الْحَالِكِ اور بے فسخ ہو جائے گی زندہ غلام میں اور حلاق ہونے والے کی قیمت میں بھئی مبیعہ تو کچھ حلاق ہو چکا ہے ایک غلام ہے ایک غلام حلاق ہو چکا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی تحالف ہوگا اور بے کو فسخ کریں گے بھئی بے کو فسخ کیسے کرتے ہو بعد میں مبیعہ کیا ہو چکا حلاق ہو چکا کہتے ہیں جتنا حلاق ہوا ہے اس کی قیمت کو اس کا قائم مقام کر دیں گے اب جب دونوں قسم اٹھا لیں گے بے فسخ ہو جائے گی اور مشتری کیا کیا واپس کرے گا زندہ غلام بھی اور جو حلاق ہو چکا اس کی قیمت جب اس کی قیمت اور زندہ غلام کو واپس دیا تو یوں ہی سمجھا جائے گا اس نے دونوں غلام کیا کر دیئے واپس کر دیئے تو بے فسخ ہو گئے دونوں غلام واپس آ گئے وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ اور یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا وَإِذَا اَقْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَحْرِ فَتَعَالَ زَوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِعَلْفٍ وَقَالَ تَزَوَّجْتَنِ بِعَلْفَئِن صورت مسئلہ یہ بھئی میاں بیوی کے اندر اختلاف آ گیا مہر کی مقدار کے اندر خامن کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا کتنے مہر کے بدلے ایک ہزار درہم مہر کے بدلے میں نے اسے نکاح کیا تھا عورت کہتی ہے نہیں دو ہزار مہر کے بدلے اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ نکاح کیا تھا خامن کہہ رہا ہے مہر ایک ہزار درہم تیہ ہوا تھا بیوی کہہ رہی ہے مہر دو ہزار درہم تیہ ہوئے تھے تو کہتے ہیں دونوں میں سے جس نے بیانہ پیش کر دی اس کی بیانہ قبول کی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی اور اگر دونوں بیانہ قائن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں مصبت زیادت کی بیانہ قبول ہوگی اور مصبت زیادت کون ہے کون زیادہ کا ثابت کر رہا ہے زیادہ کا متعی ہے عورت زیادہ کی دعوے دار ہے تو متعی ہے زیادت کی بیانہ کیا کی جائے گی قبول کی جائے گی وَإِذَا اَقْتَلَفَ الزَّوْ جَانِ فِي الْمَاہِرِ جَبِ اختلاف کیا میاں بیوی نے مہر کے اندر پتہ عزو جو پتہ دعویٰ کر دیا خاون نے انہو تزوجہا بِالفن کہ اس نے نکاح کیا اس عورت کے ساتھ بِالفن ایک ہزار درہم کے بدلے وَقَالَتَ تَزَوَّجْتَنِ بِالفن اور عورت کہتی ہے کہ تُو نے مجھ سے نکاح کیا تھا دو ہزار کے بدلے فَأَيُّهُمَا أَقْامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَةُهُ پس ان دونوں میں سے جتنے بھی بیانہ قائم کر دی اس کی بیانہ قبول کی جائے گی وَإِنْ أَقَامَ مَعْنِ الْبَيِّنَةَ اور اگر دونوں نے اکٹھی بیانہ قائم کر دی فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْآتِ تو بیانہ عورت کی بیانہ ہے یعنی اس کی بیانہ کیا ہوگی مجھ بھول کی جائے گی کیونکہ اس کی بیانہ زیادہ زیادہ کو ثابت کر رہی ہے وَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ بھئی اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بیانہ نہیں ہے اب کیا کیا جائے گا تو اس صورت میں امام آزم ابو حانیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں کو قسم دی جائے گی دونوں کو کیا دی جائے گی دونوں قسم اٹھائیں گے تو کیا کیا جائے گا بیہ کے باب میں تو دونوں قسم اٹھاتے تھے پھر ہم بیہ کو فسخ کر دیا کرتے تھے تو یہاں کیا کیا جائے گا بھئی دونوں قسم اٹھائیں گے تو نگاہ کو فسخ کریں گے کہتے ہیں نہیں بھئی نکاح ہو کیوں فرصف کرتے ہو بیہ کے اندر تو مسئلہ اور تھا یہاں مسئلہ اور بیہ کے بعد میں جب دونوں نے قسم اٹھا لی تو کچھ تینی ہو رہا سمن کیا تیہ ہوئے تھے سمن مجھول ہو گئے یا مبیعہ مجھول اگر مبیعہ میں اختلاف تھا تو مبیعہ مجھول ہوا سمن میں اختلاف تھا تو سمن کیا ہو گیا مجھول یہ یوں کو بیہ بغیر سمن کے ہوئی ہے اور بغیر سمن کے یا مجھول سمن پر بیہ ہو تو یہ جائز نہیں اس لئے ہم نے فرصف کر دیا یا مبیعہ مجھول ہو تو بھی بیہ جائز نہیں اس لئے بھی ہم نے بیہ کو کیا کر دیا وہاں فرصف کرنا پڑتا تھا جبکہ یہ نکاح کا باب ہے اور نکاح میں آپ نے پڑا ہے مہر اب مجھول ہو گیا یہ یوں کو بغیر مہر کی گویا نکاح ہوا اور بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے یعنی ہو جاتا اگر دونوں ذکر نہ کریں ہو جاتا ہے اور خود بخود کون سا مہر آ جاتا ہے مہر مجھول آ جاتا ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا مہر مجھول کو اب ہم اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے آگے نکاح نہیں فسخ ہوگا البتہ فیصلہ کس کے ذریعے کیا جائے گا دونوں نے جب قسم اٹھا لی اور کسی ایک کا دعوی بھی ثابت نہیں ہو رہا تو اب مہر مجھول کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کیسے مہر مجھول کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہتے ہیں دیکھو اگر مہر مجھول اتنا ہوا جسے کا دعوی خامن نے کیا ہے یا اس سے کم ہوا تو خامن کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر مہر مجھول اتنا ہوا جتنا عورت نے دعوی کیا ہے یا اس سے زیادہ تو پھر عورت کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر دونوں کے مابین ہوا مہرِ مصر جو خامن نے بتایا ہے اس سے زیادہ ہے اور جو عورت نے بتلایا اس سے کم ہے تو پھر مہرِ مصر پر ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کتنا مہر دینا پڑے گا مہرِ مصر یعنی اس جیسی عورت کا جو مہر عموماً مقرر کیا جاتا ہے وہ خامن کو دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آیا مثلاً دیکھو خامن کیا کہتا ہے مہر کتنا تیہ ہوا تھا ایک ہزار درہم بی بی کیا کہتا ہے مہر کتنا تیہ ہوا تھا دو ہزار درہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینا نہیں تو اب فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہتے ہیں مہرِ مصر کو حاکم بناو اس کے ذریعے فیصلہ کرو مہرِ مصر اگر جتنا خامن نے دعویٰ کیا اس کے برابر ہے مثلاً خامن کے دعویٰ کتنا تھا ایک ہزار درہم اور مہرِ مصر بھی کتنا ہے ایک ہزار یہ اس سے بھی کام ہے مہرِ مصر ہے سات سو تو اب خامن کے قول پر کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ظاہرِ حال اس کا معاید ہو گیا اس کی تائید کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی مہرِ مصر اس کی تائید کر رہا ہے اور اگر مہرِ مصر اس کے برابر ہے جس کا دعویٰ عورت نے کیا مثلاً مہرِ مصر عورت نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے دو ہزار اور مہرِ مصر بھی دو ہزار ہے یہ دو ہزار سے بھی زیادہ ہے مثلاً مہرِ مصر دھائی ہزار ہے تو کس کے حق میں فیصلہ کس کے قول پر فیصلہ کر دیا جائے گا عورت کے قول پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر مہرِ مصر جو خامن نے دعویٰ کیا اور عورت نے دعویٰ کیا ان کے بابین ہے یعنی خامن نے جتنا مہر ذکر کیا ہے اس سے زیادہ ہے مہرِ مصر اور عورت جس کی دعویٰ دار ہے اس سے کم ہے تو پھر مہرِ مصر پر ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کسی ایک کے قول پر بھی فیصلہ نہیں کیا جائے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُلَّهَا بَيِّنَةٌ تُنْتَحَالَ فَعِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور اگر ان دونوں کے پاس بینا نہیں ہے تو دونوں قسم اٹھائیں گے امامِ عظامِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ کے نزدیک وَلَمْ يُبْسَخِنْ نِكَاحُ اور نِكَاح فَسَخْنَهِنِ کیا جائے گا وَلَاكِنْ يُحَقَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ لیکن حَقَّم بنایا جائے گا یعنی فیصل بنایا جائے گا مہرِ مِثْل کو فیصلہ کرنے والا بنایا جائے گا مہرِ مِثْل کو فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ اَوْ أَقَلَّ اگر مہرِ مِثْل جو ہے مِثْلَ مَعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ مِثْل اس کے ہے جس کا اعتراض کیا خامند نے اوْ أَقَلَّ یا اس سے کم ہے وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَدْدَعَةُ الْمَرْأَةُ اوْ أَقْسَرَ اور اگر مہرِ مِثْل جو ہے مِثْل ہے اس کے جس کا دعویٰ کیا ہے عورت نے اوْ أَقْسَرَا یا اس سے زیادہ ہے وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَدْدَعَةُ الْمَرْأَةُ تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس عورت کے دعویٰ پر اتنی مقدار پر جس کا دعویٰ اس عورت نے کیا ہے وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ اَقْسَرَ مِمَّا تَرَفَ بِهِ زَوْجُ وَأَقَلَّ مِمَّدْدَعَةُ کُلْ مَرْأَةُ خُزِيَ لَحَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ اور اگر مہرِ مِثْل جو ہے وہ زیادہ ہے اس مقدار سے جس کا اعتراض کس نے کیا ہے خامن نے اور اقل ہے اس مقدار سے جس کا دعویٰ عورت نے کیا ہے اُزِيَ لَحَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس عورت کیلئے مہرِ مِثْل کا مہرِ مِثْل پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر اختلاف کیا بھئی اب اجارہ کے بارے میں بس لائیں گے اجارہ میں اختلاف آتا ہے بھئی جو چیز کرائے پر دیتا ہے وہ کہلاتا ہے موجر اور جو چیز کرائے پر لینے والا ہے اس کو کہتے ہیں مستاجر سمجھ میں آیا بھئی میں نے آپ کو ایک گاڑی کرائیہ پر دی تو میں ہوا موجر اور آپ کون ہوئے مستاجر اب اجارہ کے اندر اختلاف آیا بھئی تو اختلاف بھئی اجارہ کس چیز پر ہوتا ہے منافع پر ہوتا ہے میں نے آپ کو گاڑی کرائیہ پر دی ہے تو میں نے گاڑی کا آپ کو مالک بنایا یا اس کے منافع کا مالک بنا دیا پھر اس کے منافع کا مالک بنایا کہ کچھ دیر آپ اس سے نفع اٹھا لیں اور اس کی اجرت مجھے دے دیں تو اب بھئی اختلاف جو آیا وہ منافع حاصل کرنے سے پہلے آئے گا یا درمیان میں آئے گا یا اس کے بعد آئے گا جب آپ گاڑی لے گئے ایک دن کے لیے سمجھ میں آیا تو اختلاف جو آیا ابھی ایک دن چلائی نہیں ابھی آپ نے بالکل سرے سے چلائی نہیں گاڑی پہلے شروع میں اختلاف آ گیا شروع میں کیا ہو گیا اختلاف آ گیا سمجھ میں آیا ہے مثلا آپ کا میرا عقد کل ہوا تھا آج آپ صبح گاڑی لینے آئے کہ لاؤ بھئی گاڑی دے دو آج شام تک کی میرے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی بھئی مثلا ہزار روپے پر صبح سے شام تک گاڑی میرے پاس رہے گی میں نے کہا بھئی ہزار کی بات کب ہوئی تھی دو ہزار روپے پر بات ہوئی تھی تو اختلاف صرف کس کے اندر آیا کجرد کے اندر آیا یا کبھی معقود انعالیہ وہ نفع کے اندر اختلاف آئے گا آپ نے کہا لاؤ بھئی گاڑی ایک ہزار روپے کے بدلے صبح سے شام تک کی بات ہوئی تھی گاڑی سے نفع میں اٹھاؤں گا میں نے کہا بھئی شام تک کی بات کہا ہوئی تھی دو بہر تک کی صرف بات ہوئی تھی تو اب کس میں نفع میں اختلاف آ گیا آپ ذکر کر رہے ہیں نفع صبح سے شام تک کا اور میں کا ذکر کر رہا ہوں صبح سے دو بہر تک یا دونوں کے اندر اختلاف آئے گا تو اب کیا کیا جائے بھئی کہتے ہیں بھئی اگر اختلاف آیا نفع اصول کرنے سے پہلے ابھی آپ نے گاڑی سے کوئی نفع نہیں حاصل کیا اور اختلاف پہلے آ گیا تو کہتے ہیں پھر دونوں کو قسم دی جائے گی اور آخدہ اجارہ کو فصح کر دیا جائے گا سوان نے آیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور اگر اختلاف کیا دونوں آقد کرنے والوں نے اجارہ کے اندر قبلت سیفہ المعقودی علیہی معقود ان علیہ یعنی ان منافع معقود ان علیہ وہ چیز جس پر آقد ہوا ہے یعنی وہ منافع معقود ان علیہ کو وصول کرنے سے پہلے یعنی وہ نفع اٹھانے سے پہلی اختلاف آ گیا اجارہ میں تحالفہ تو دونوں کیا کریں گے قسم اٹھائیں گے دونوں قسم اٹھائیں گے وطرہ دا اور ایک دوسرے کا چیز کیا کریں گے واپس کر دیں گے تحالفہ دونوں قسم اٹھائیں گے وطرہ دا اور وہ چیز واپس کر کے اجارے کو فسخ کر دیں گے سمجھ میں آیا آقد کو فسخ کر دیں گے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اس نفع کو حاصل کرنے کے بعد نفع حاصل کر چکا ہے اس کے بعد اب اختلاف آیا کس کے اندر اجارہ کے اندر تو کہتے ہیں لَمْ يَتَحَالَفَا اب دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے کیوں دونوں قسم جب اٹھاتے تھے تحالف ہوتا تھا اس کا فائدہ کیا تھا ہاماقت کو فسخ کرتے تھے اب تو یہ نفع اٹھا چکا ہے اب کیا فسخ ہوگا یعنی وہ منافع تو حلاق ہو چکے منافع تو بھئی صبح سے شام تک گاڑی چلانے کے لیے لے گے آپ شام کو لے کر آیا تو صبح سے شام تک کے منافع ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے اب وہ دوبارہ آ سکتے ہیں نہیں بھئی اب نئے وقت کے ساتھ نئے منافع ہوتے ہیں گزشتہ وقت کے گزر چکے حلاق ہو چکے تو یہ اسی طرح ہے جیسے مبیع حلاق ہو جاتا تھا جب مبیع حلاق ہوتا تھا تو تحالف نہیں ہوتا تھا تو یہاں بھی تحالف نہیں ہے اور پھر وہاں پر کیا تھا مشتری کا قول معتبر ہوتا تھا اس کی قسم کے ساتھ تو یہاں پر بھی مشتری کے درجے میں کون ہے موجر یا مستاجر مستاجر ہے تو مستاجر کا قول معتبر ہوگا ساتھ اس کی قسم کے اور موجر اگر چاہتا ہے تو اس کو کیا پیش کرنا پڑے گی بیانہ پیش کرنا پڑے گی سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اگر دونوں نے اختلاف کیا اس نفع کو وصول کرنے کے بعد تو دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے اور قول کت کا معتبر ہوگا مستاجر کا معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ وَإِنِ اختلافَ بَعْزَ السِّفَائِ بَعْزِ الْمَاقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَ اچھا بھئے دیکھئے درمیان میں اختلاف آیا کچھ نفع وہ اٹھا چکا ہے کچھ ابھی باقی ہے مثلاً گاڑی فرض کرو بھئے صبح سے شام تک کے لئے وہ لے کر گیا ہے اور دوپہر کو اب اختلاف آیا اب کچھ نفع وہ اٹھا چکا ہے اور کچھ نفع بھامتی یا مکان میں بنا لو بھئے ایک مہینے کے لئے مکان کرایا پر لیا تھا اور دس دن کے بعد اختلاف آیا تو اب کیا کیا جائے بھئے کچھ نفع دس دن کا وہ نفع اٹھا چکا اور دیس دن کا نفع ابھی بھی باقی ہے کچھ ماہ تو اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئے اب جو ہے اس صورت کے اندر جو ما بقیہ ہے اب تحالف ہوگا اور ما بقیہ کے اندر اپنے اجارہ کو فسخ کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا ما بقیہ کے اندر بھئے کچھ نفع تو حالات ہو چکا وہ دوبارہ آ سکتا ہے تو اس کے بارے میں تو تحالف ہونی سکتا اور جو ما بقیہ ہے وہ تو ابھی آیا نہیں کیونکہ ہر نفع نئے وقت کے ساتھ نئے نفع آتا ہے تو گویا بھئے بیعہ کے بعد میں آپ نے پڑھا تھا اگر کچھ مبیعہ حلاق ہو جائے تو تحالف ہوتا تھا یا تحالف نہیں ہوتا تھا کچھ مبیعہ جب حلاق ہو جاتا تھا توجہ ہے سبق کی طرف کچھ مبیعہ جب حلاق ہوتا تھا تو تحالف ہوتا تھا یا تحالف نہیں امام اعظم کو حنیفہ رحم اللہ کے نزدی تحالف نہیں ہوتا تھا وہاں پر بھئے مگر یہ کہ بھائے کیا ہو جائے حلاق شدہ کے حصے کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے آپ نے پڑا تھا تو بیت کے بعد میں تحالق نہیں تھا لیکن یہاں پر تحالق ہے کچھ نفع حلاق ہو چکا اور کچھ ابھی باقی ہے یہاں کیوں تحالق ہے کہتے ہیں بھئی یہ یہ آخد اجارہ ہے اور آخد اجارہ کے اندر ہر آن نئے منافع آتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھئی ایک مہینے کے لئے مکان لیا آج کے دن کی رہائش الگ ہے اگلے دن والی تو ابھی آئی نہیں اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے وہ کل آئے گی اس سے اگلے دن والی رہائش پھر اس کے بعد آئے گی پھر اس سے اگلے دن والی رہائش آئے گی تو کچھ منافع حلاق ہو چکے اور کچھ منافع ابھی آنے والے ہیں وہ معدوم ہیں ان کا وجود ہی کوئی نہیں اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس پر آقد واقع نہیں ہوتا اس پر آقد واقع ہے ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے ابھی وہ رہائش آئی نہیں آپ بیچتے کیسے ہیں اس کی عجرت کیسے آپ حصول کر رہے ہیں تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہر آن کے اندر جو جو نفع آ رہا ہے اس پہ نیا نیا آقد مناقض ہوتا جا رہا ہے بھئی ہم نے تو بات کس کی کیا پورے مہینے کی بھئی پورے مہینے کے منافع تو ابھی آئی نہیں ان کا آقد کیسے ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے یوں فرض کر لیا جاتا ہے جو جو نفع آتا جا رہا ہے اس پہ نیا نیا آقد گھم کرتے جا رہے ہیں نیا نیا آقد مناقض ہوتا جا رہا ہے جب اس کا وجود آ گیا اب اس پر آقد ہو گیا اگلا وجود آیا اب تو موجود ہے اب موجود ہے تو اب آقد ہو سکتا ہے تو ہم یوں سمجھیں اب اس پر آقد ہوا تو گویا یوں سمجھو ہر آن میں نیا نیا آقد ہوتا چلا جاتا ہے ہر آن میں نیا آقد ہوتا ہے تو جو گزر چکے تھے وہ ہلاک ہو گئے جو آئے ہیں جو آنے والے ہیں ان کا تو وجود ہی نہیں وجود ہی نہیں ہے والا ہر آن میں نیا عقد منعقد ہو رہا ہے تو ان سب پر تو نیا عقد منعقد ہو رہا ہے ان کو اب فسخ کر سکتے ہیں یہ الگ عقد ہوا جو گزشتہ تھا وہ الگ عقد تھا سمجھ میں آئی بات بھئی وہاں تو ایک ہی مبیعہ تھا جس پر عقد منعقد ہوا تھا یہاں تو ہر ایک الگ معفود انہلے ہے ہر آن کا نفع بھئی وہاں یہ دو غلام تھے دونوں پر عقد ہوا تھا اور ایک ہی عقد ہوا تھا یا الگ الگ عقد ہوئے تھے ایک ہی عقد ہوا تھا ایک ہی عقد دو غلامہ پر منعقد ہوا ہے اور ایک ہلاک ہو چکا اور ایک باقی ہے اب واپسی نہیں ہو سکتی اور یہاں پر تو سارے پر اکٹھا عقد ہوا ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک پر کیا ہو رہا ہے الگ الگ منعقد ہو رہا ہے تو عقد ہی بہت سارے بن گئے تو جو حلاق ہو چکے وہ الگ عقد تھے جو آ رہے ہیں وہ الگ عقد ہیں تو ان کو فصف کرنا ممکن ہے تو کہتے ہیں وَنِ اِفْتَلَفَا بَادَ اِسْتِفَائِ بَادِ الْمَاقُودِ عَلَيْهِ اور اگر اختلاف کیا دونوں نے یعنی موجر اور مستاجر نے بَادِ مَاقُودِ عَلَيْهِ کو وصول کرنے کے بعد تَحَالَفَا تو دونوں قسم اٹھائیں گے وَفُسِخَ الْعَقْدُ عَرَاقَتْ کو کیا کر دیا جائے گا فصف کر دیا جائے گا فِي مَا بَقِيَا مَا بَقِيَا کے اندر جو باقی عقدِ اجارہ جو نفع ہے باقی اُس کے اندر فصف کر دیا جائے گا وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلُ الْمُسْتَاجِرِ مَا يَمِينِهِ اچھا بھئی وہ صورت اگر سارا نفع اٹھا لیا پھر اُس کے بعد اختلاف آتا تھا تو کس کا قول معتبر ہوتا تھا موجر کا یا مستاجر کا مستاجر کا قول معتبر ہوتا تھا تو یہاں بھی جو حلات ہو چکا کس کا قول معتبر بھئی مَا بَقِيَا کے اندر تو ہم عقدِ اجارہ پسخ کر دیں گے اور جو گزر چکا ہے اُس کبھی تو فیصلہ کر رہا ہے اُس کی بھی تو ادائی کی ہونی ہے اُس میں کس کا قول معتبر کہتے ہیں مستاجر کا قول معتبر جیسے بیع کے باب میں بھئی کس کا قول معتبر ہوتا تھا مشتری کا تو یہاں مستاجر کا قول معتبر ہوگا کہتے ہیں وَقَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلُ الْمُسْتَاجِرِ مَا يَمِينِهِ اور ماضی کے اندر قول جو ہے وہ مستاجر کا معتبر ہے مَا يَمِينِهِ ساتھ اس کی قسم کے وَإِذَا اختلافَ الْمَوْلَا وَالْمُقَاتَبُوا عَرَبْ اختلاف کیا آقا نے اور مُقَاتب نے مُقَاتب وہ غلام جسے آقا نے کہا اتنے پیسے لیا تو تم آزاد ہو جب اختلاف کیا آقا اختلاف کیا آقا نے اور مُقَاتب نے ایک ہی مالی کتابت کس کے اندر مالے کتابت کے اندر آقا کہتا ہے بھئی میں نے ایک لاس روپے تحقیے تھے غلام کہتا ہے نہیں آپ نے اسی ہزار روپے تحقیے تھے میرے ساتھ تو کہتے ہیں لَمْ يَتَحَالَ فَاعِنْدَا أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزی تحال و پیان نہیں ہے بلکہ یہاں مُقَاتب کا قول معتبر ہوگا یعنی اس پر قسم آئے گی اور دوسرے پر بیانہ ہے آقا اگر اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتا ہے ایک لاکھ کو تو بیانہ لے کر آئے اگر بیانہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مُقَاتب سے کیا لے لی جائے گی قسم لے لی جائے گی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اسی افسی ہزار پر فیصلہ کر دیے جائے گا اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو پھر آقا کے حق میں فیصلہ ایک لاکھ بدلے کتابت پر فیصلہ کر دیے جائے گا وَقَالَ يَتَحَالَفَانِ اور صاحبین فرماتے ہیں دونوں قسم اٹھائیں گے وَتُفْسَقُ الْكِتَابَتُ اور اقتِ کتابت کو پھر کیا کر دیا جائے گا فَسَق کیونکہ دونوں جب قسم اٹھائے تو تحالف کا فائدہ ہی کیا ہے کہ آقت کو کیا کر دیا جائے فَسَقْ کر دیا وَإِذَا اَخْتَلَقَ الزَّوْ جَانِ فِي مَتَاعِ بَيْتِ فَمَا يَسْلُحُ لِرْوِجَال بھئی میاں بی بی میں اقتلاف آگیا گھر کے سامان کے اندر سمجھ میں آیا چاہے جدائی ہوئی ہے یا جدائی نہیں ہوئی دونوں کے درمیان اقتلاف آگیا ایک کہتا ہے یہ سامان میرا دوسرا کہتا ہے یہ سامان میرا اب کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا بھئی کہتے ہیں بھئی اول تو بیینہ کو دیکھ لو سمجھ میں آیا بیینہ جو لے آئے اس کے حق میں فیصلہ بھئی بھئی یہ نا کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہتے ہیں پھر اس سورت کے اندر سامان کو دیکھا جائے گا اگر وہ ایسا سامان ہے جو عورتوں کے استعمال کا ہے اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا بیوی کے حق میں ہوگا اس کی قسم کے ساتھ اور جو سامان مردوں کا ہے اس کا فیصلہ خامن کے لیے ہو جائے گا اس کی قسم کے ساتھ بھئی کچھ سامان ہے دونوں کے استعمال کے قابل ہیں مرد بھی استعمال کرتے ہیں عورت بھی وہ کیا مثلا برطن ہیں سمجھ میں آیا چار پائی ہے سوفے ہیں یہ تو سب استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا کہتے ہیں یہ سامان مرد کا شمار کیا جائے گا اس کی قسم کے ساتھ تو جو سامان عورتوں کا ہوا وہ عورت پسو دیا جائے گا اس کی قسم کے ساتھ جو سامان مرد کا ہوا اور جو سامان دونوں کے ہوا وہ کس کو دیا جائے گا سامان کو اس کی قسم کے ساتھ کہتے ہیں پس اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے مردوں کی یعنی جو صرف مردوں کے قابل ہے تو وہ مرد کے لئے ہے اور جو عورتوں کے صلاحیت رکھتا ہے یعنی جو عورتوں کے قابل ہے وہ عورت کے لئے ہے وَمَا يَسْلُحُ لَهُمَا اور وہ جو دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی دونوں کے قابل ہے مرد اور عورت کے فَهُوَ لِلْرَجُلْ تو وہ کس کے لئے ہے مرد کے لئے ہے سورت سمجھ میں آگئے عورتوں کا سامان مثلاً بھئی عورتوں کے کپڑے ہیں اور برقہ ہے اور میک اپ کا سامان ہے یہ ساری چیزیں عورتوں کے ہو گئیں مرد کا سامان مثلاً بھئی پگڑی ہے مردانہ کپڑے ہیں اور مثلاً زیرہ ہے جنگی لباس تلوار وغیرہ یہ کس کے ہیں مردوں کے سامان تو کہتے ہیں وَمَا يَسْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ لِلْرَجُلْ اور جو دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں کی قابل ہے وہ مرد کے لئے فَإِن مَا تَعَحَدُهُمَا وَقْتَلَفَ وَرَسَتُهُمَا الْآخر بھئی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسر جو زندہ ہے اس کا وارثوں کے ساتھ اختلاف آیا بیوی کا انتقال ہو گیا اور خامند کا بیوی کے وارثوں کے ساتھ اختلاف آیا سامان کے اندر میں سامان کے اندر اختلاف آیا کس سامان میں اختلاف آیا مثلاً؟ وہ سامان جو دونوں کے قابل ہے جو بھئی عورت والا سامان تو ظاہری بات ہے عورت کا ہی ہے مرد والا سامان تو ظاہری بات ہے کس کا ہے؟ مرد ہی کا ہے جو سامان دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں کے قابل ہے میں نے جیسے ذکر کی اب برطن ہیں سمجھ میں آیا اور گھر میں عام استعمال کی چیزیں وغیرہ تو وہ کس کے لئے ہوگا؟ کہتے ہیں جو زندہ ہوگا وہ اس کے لئے ہو جائیں گی اس کی قسم کے ساتھ بھئی دیکھو کس کا انتقال ہوا؟ بی بی کا انتقال ہوا تو بی بی کے وارسوں اور خامن کا اختلاف آیا بی بی کے وارس کہتے ہیں یہ جو فرنیچر وغیرہ جس میں برطن ہیں یہ عورت کے تھے اور خامن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے ہیں تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ خامن کے حق میں فیصلہ ہوگا یا ملانا خامن کا انتقال ہوا بی بی پیشے رہ گئی اب بی بی اور خامن کے وارسوں کو اختلاف ہوا خامن کے ورسہ کہتے ہیں یہ فرنیچر اور برطن سارا کس کا تھا؟ خامن کا تھا تو یہ ورسہ ہے بی بی کے دینے یہ سارا میرا ہے تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ بی بی کے حق میں جو زندہ ہے اس کا ہوگا وہ تو کہتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا اور اختلاف کیا اس کے وارسوں نے دوسرے کے ساتھ بس وہ چیز جو صلاحیت رکھتا ہے مردوں اور عورتوں کی یعنی جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے قابل ہے فَهُوَ لِلْبَاقِ مِنْهُمَا تو وہ ان دونوں میں سے جو باقی ہے اس کے لئے ہوگا خامن زندہ ہے تو خامن کے لئے بی بی اگر باقی ہے زندہ ہے تو اس کے لئے ہو جائے گا وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يُدْفَعُ إِلَى الْمَرْأَتِ مَا يُجَهَدُ بِهِ مِسْلُحَا امام ایوسف رحم اللہ کا لکھول ہے اس بارے میں بھئی امام ایوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف چاہے زندگی میں آئے چاہے موت کے بعد آئے ایک ہی فیصلہ کیا جائے گا کیا کہ عورت کے لئے عورت کو جہیز کے طور پر جو سامان وغیرہ دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ عورت کے حق میں ہوگا اور اس کے علاوہ باقی سارے کچھ اس کا فیصلہ کس کے لئے ہو جائے گا خامن کے لئے چاہے زندگی میں ہو چاہے وفات کے بعد زندگی میں ہے پھر تو دونوں آپس میں الگ الگ تقسیم ہو جائے گی جو جہیز کے طور پر عمومن جو سامان دیا جاتا ہے وہ بیوی کو دلا دیا جائے گا اور باقی کسی دے دیا جائے گا خامن کو دے دیا جائے اور اگر دونوں اس سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کوئی حرش نہیں اس کے وارث اس کے قائم مقام ہو گئے فیصلہ پھر بھی اسی طرح کر دو جو سامان جہیز کے طور پر دیا جاتا ہے وہ عورت کو یا اس کے وارثوں کو دے دیں گے اور باقی مرد کو یا اس کے وارثوں کو دے دیں گے وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یدفعی لیل مرعت ما یجہ حضبیہ مسلوہا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حوالے کیا جائے گا عورت کے ما وہ چیزیں یجہ حضبیہ مسلوہا جس قسم کا سامان اسے مہیہ کیا جاتا ہے جہ حضبی حضب قانا مہیہ کرنا دینا یعنی جو اسے مہیہ کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے یوں کہیں جو اسے بطورے جہیز کے طریق دیا جاتا ہے والباقی لزوج اور باقی کس کے لئے ہوگا خامن کے لئے ہوگا وَإِذَا بَعَرْ رَجُلُ جَعْرِيَةً فَجَعَتْ بِوَلَدٍ فَتَّعَهُ الْبَائِعَ صورت یہ بھئی ایک شخص نے ایک باندھی کو فروخت کیا اور اس باندھی نے پھر مشتری کے پاس جا کر ایک بچے کو جنم دیا اور بچے کو اس نے جنم دیا چھے ماہ گزرنے سے پہلے پہلے بیچنے کے دن سے لے کر بچے کی پیدائش کے درمیان چھے ماہ سے کم مدد ہے چھے ماہ مدد نہیں اچھا جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تو اب بائے نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے کیا اس کا دعویٰ صحیح ہے کیا نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ باندھی اس کی امہ ولد بنے گی یا نہیں بنے گی کہتے ہیں ہاں بھئی اگر بائے نے دعویٰ کر دیا تو یہ باندھی کیا ہو جائے گی اس کی امہ بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ باندھی اس کی امہ ولد بن جائے گی بھئی باندھی کیسے امہ ولد بنتی ہے باندھی کو تو وہ بیچ چکا ہے بھئی اس کا مالی تو دوسرا آدمی ہے کہتے ہیں بھئی بے کو ہم فسخ کر دیں گے بے کو کیا کر دیں گے فسخ کر دیں گے اور باندھی سے واپس لوٹا دی جائے گی اور اس کے سمن یہ واپس دے دے گا صورت سمجھ میں آگئی اچھا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مولانا حمل کی اقل مدد کتنی ہے چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے تو چھ ماہ اگر یہ بچہ مشتری کا ہوتا تو پھر تو کم از کم چھ ماہ پر اس کی پیدائش ہوتی ہے چھ ماہ سے زائد پر اور یہ تو چھ ماہ سے بھی کم میں پیدا ہوا ہے معلوم ہوا یہ حمل کہاں پر ہوا تھا بائے کے پاس ہوا تھا لہٰذا اس کا دعویٰ صحیح ہے نصب ثابت ہو جائے گا اور بچہ اس کا بچہ بن گیا اور باندی اس کی امہ ولد بن گئی کہتے ہیں جب بیجا کسی شخص نے کسی باندی کو فجاعت دی پس وہ لے آئی بچے کو یعنی اس نے بچے کو جنم دیا پس اس کا دعویٰ کر دیا بائے نے پس اگر وہ لے آئی بچے کو چھ ماہ سے کم کے اندر اس دن سے جس دن اس نے اسے بیچا تھا اس سے چھ دن چھ ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم اس نے دیا ہے فہو ابن البائعی تو وہ بائے کا بیٹا ہے اور اس کی ماہ جو ہے وہ بائے کی امہ ولد ہے اور بیہ کو فسخ کر دیا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں امہ ولد کی بیہ جائز نہیں ہے تو وہ معلوم ہوا یہ بیہ ای ضرورت نہیں تھی تو بیہ کو فسخ کریں گے اور امہ ولد واپس کریں گے بھئی اگر بائے کے دعوے کے ساتھ ہی مشتری نے بھی دعویٰ کر دیا بائے کے دعوے کے ساتھ ہی کس نے دعویٰ کر دیا مشتری نے بھی دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے یا مشتری نے بعد میں دعویٰ کیا پہلے بائے نے دعویٰ کیا اس کے بعد مشتری نے دعویٰ کیا کہتے ہیں پھر بھی حمل کتنے عرصے میں ہوا ہے چھ ماہ سے کم میں لہذا بائے کا دعویٰ اولا ہے پھر بھی مسئلہ اسی طرح رہے گا بائے کے حق میں کیا ہوگا بائے سے اس کا نصد ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں بھئی اس کو دعویٰ لفظ پڑھنا ایک ہے دعویٰ ایک ہے دعویٰ عام مال کے اندر جو دعویٰ ہوں اس کے لئے دعوت ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن نصد کے سلے میں جو دعویٰ کیا جائے اس میں دال کا کسرہ استعمال ہوتا ہے دعویٰ اسی لئے کسرہ ہے بھئی آپ کی کتابوں میں یا نہیں جی اچھا بہت کتابوں میں تو صراحتا لگا بھی ہوتا ہے تو بہرحال میں نے فرق بتلا دیا مال وغیرہ کے اندر ہو تو دعوت کا لفظ ہے یا کھانے پینے پہ کسی کو بلاتا ہے اس کے لئے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی آپ کہتے ہیں میں خلان کی دعوت پر گیا اور نصد کے سلے میں جو دعویٰ کیا جائے اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے دعوتن بکسر الدال تو کہتے ہیں اور اگر اس بچے کا دعویٰ کر دیا مشتری نے بھی بائے کے دعویٰ کے ساتھ ہی اب بعدہ یا بائے کے دعویٰ کے بعد مشتری نے دعویٰ کیا ہے فَدِّعْوَةُ الْبَائِعِ اَوْلَىٰ اولا ہے بھئی قید لگا دی مشتری نے کب دعویٰ کیا بھائی کے دعویٰ کے ساتھ یا اس کے بعد اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کر دیا تو پھر یاد رکھیں یہ مشتری سے اس کا نصب ثابت ہو جائے گا کس نے پہلے دعویٰ کر دیا مشتری نے مثلا باندھی نے بچے کو جنم دیا تین مہینے بعد بیچنے کے تین مہینے بعد بچے کو جنم دے دیا ہے اور مشتری نے بھائی سے پہلے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے کہتے ہیں مشتری سے نصب ثابت ہو جائے گا بھائی عجیب بات ہے کیسے ثابت ہوگا نصب تین مہینے میں کیسے بچہ ہو سکتا ہے وہ تو کم سے کم کتنے حدثے میں ہوگا یہاں پھر کیسے نصب ثابت ہوگا کہتے ہیں بھائی ہم اس پر محمول کر لیں گے کہ مشتری نے باندی کو خریدنے سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا کیا کر لیا تھا نکاح کر لیا تھا اور پھر اس نکاح کی بار وہ باندی خاملہ ہوئی اور پھر اس کے بعد مشتری نے اب اس کو تین ماہ پہلے خرید لیا تو نصب ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بھائی یہاں بھی تو وہ نکاح کی وجہ سے پہلے خاملہ تھی خرید کے وقت بھائی تو بچہ ایسی کا ہوا کہتے ہیں وہ انجاہ دیہی لی اب سرہ ہاں دوسری صورت اگر باندی نے بچے کو جنم دیا چھے ماہ کے بعد بھائی چھے ماہ کے لیکن دو سال سے کم کے اندر اور اب بھائی نے دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے کہتے ہیں اب بھائی کے نصب ثابت نہیں ہوگا بچے کا الا یہ کہ مشتری بھی تصدیق کر دے کیونکہ بچہ پیدا ہوا ہے سات ماہ بعد آٹھ ماہ بعد دس ماہ بعد یا بارہ ماہ بعد بھائی اتنے عادتے میں تو مشتری کے حابط سے بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کس کی اولاد ہو مشتری کی ہو کیونکہ چھے ماہ تو اس سے زیادہ وہاں گزر چکے ہیں تو چھے ماہ قل مدت ہے لہذا اب بھائی کی تصدیق نہیں کریں گے نصب ثابت نہیں ہوگا ہاں اگر مشتری تصدیق کر دیتا ہے کہ جی ہاں یہ کیا ہے بھائی ہی کا بچہ ہے تو اب نصب ثابت ہو جائے گا اور وہ بھائی کی امی ولد بن جائے گی اور بے کو فسخ کر دیا جائے گا اور سمن واپس کر دیا جائیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِن جَا عَتِهِ لِي أَكْثَرَ مِنْ سِتَتْيَا شُرِينَ اور اگر وہ لے آئی بچے کو یعنی اس نے جنم دیا بچے کو چھے ماہ سے زیادہ کے اندر وَلِي أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنَ اور دو سال سے کم ہے چھے ماہ سے تو زیادہ ہے لیکن دو سال سے بھی کم مدد ہے لَمْ تُقْبَلْ دِعْوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ تو قبول نہیں کیا جائے گا بائے کے دعویٰ کو فیہی کس کے اندر اس بچے میں اِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِيمِ مگر یہ کہ اُس کی تصدیق کر دے وَإِن مَا تَلْوَلَدُ دوسری صورت بھئی بھئی باندی نے بچے کو جنم دیا اور بچے کا انتقال ہو گیا اب بائے نے دعویٰ کیا وہ بچہ میرا تھا تو کیا باندی اب اس کی امہ ولد بنے گی بے کو فسخ کریں گے کہتے ہیں نہیں بھئی اب بے کو فسخ نہیں کریں گے یہاں باندی امہ ولد بنتی ہے بچے کی وجہ سے اور بچہ کیا ہو چکا حالات اب حالات ہونے کے بعد اسے کوئی نصب کی حاجت رہی اب اسے نصب کی حاجت ہی نہیں رہی تو اس کی نصب بھی ثابت نہیں جب نصب ثابت نہیں تو یہ باندی اس شخص کی امہ ولد بھی نہیں جب اس کی امہ ولد نہیں تو بے کو بھی فسخ نہیں کریں گے لیکن اگر اس کا حق کرو باندی مر گئی اور بچہ زندہ ہے اب اس نے نصب کا دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں بھئی بچہ تو زندہ ہے اور بچہ اب بھی نصب کا محتاج ہے لہٰذا نصب کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا اور بچہ یہ اس سے بچہ لے لے گا بھئی جب بچہ لے گا تو اس نے تو پیسے لیے تھے باندی کے تو اب کیا کریں کہتے ہیں بھئی سارے پیسے واپس کریں بھئی سارے پیسے کیوں واپس کریں باندی تو اس سے پاس مر چکی ہے کہتے ہیں بھئی جب بچہ اس کا معلوم ہو اس نے اپنی امہ ولد بیچی تھی اور امہ ولد کا بیچنا تو جائز ہی نہیں ہے وہ تو مال متقوی میں نہیں ہے اس کا بیچنا ہی نہیں جائز معلوم ہو اس نے جو پیسے لیے تھے ویسے لیے تھے اس کا حق بنتا ہی نہیں تھا تو بات سمجھ نہیں آئی بات بھائی تو لہٰذا سارے پیتے واپس کرے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہتے ہیں وین مات الولدو اگر وہ بچہ مر گیا پس اس کا دعویٰ کر دیا بائے نے اور وہ اس نے اس کو جنم دیا تھا چھ ماہ سے کم کے اندر اب نصب ثابت نہیں ہوگا فی الولدی بچے میں کیونکہ بچہ تو مر چکا ہے اب اسے نصب کی حاجت ہی نہیں وَلَا سْتِلَادُ فِي الْأُمِّي تو نہ تو نصب ثابت ہوگا بچے میں وَلَا سْتِلَادُ فِي الْأُمِّي اور نہ امے ولد ہونا ثابت ہوگا کس کے اندر اس کے بچے کی ماں میں وہ امے ولد نہیں بنے گی وَإِن مَا تَتِلْ أُمُّ اور اگر ماں مر گئی فَدْعَاهُ الْبَائِو اور پھر اس بچے کا کس نے دعویٰ کر دیا بائے نے وَقَدْ جَاءَ دِهِ لِي اَقَلَّ مِن سِتَّتِيَ شُرِين اور تحقیق اس نے جنم دیا تھا بچے کو چھ ماہ سے کام میں يَسْبُتُ النَصْبُ مِنْهُ فِي الْوَلَدِي تو ثابت ہو جائے گا نصب مِنْهُ اس شخص سے اس بائے سے فِي الْوَلَدِي کس کے اندر بچے میں اس بچے میں بائے سے نصب ثابت ہو جائے گا بھئی وَأَقَدَهُ الْبَائِعُ اور بائے اس کو لے لے گا وَيَرُدُّ السَّمَنَ كُلَّهُ اور سارے کے سارے سمن کیا کرے گا وہاں لوٹا دے گا فِي قَوْلِ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ امامِ عَظَمْ أَبُ حَنِیفَ رَحْمَ اللَّهِ وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَرُدُّ حِصَّتِ الْوَلَدِي وَلَا يَرُدُّ حِصَّتِ الْأُمِّ بچے کے پیسے تو واپس کرے گا لیکن اُم اس کی ماں کے پیسے واپس نہیں کرے گا کیونکہ ماں واپس ہوئی ہے نہیں وہ تو مشتری کے پاس حلاق ہو چکی ہے وَمَنِ تَعَى نَسْبَ أَحَدِتْ تَوْعَمَيْنِ يَسْبُتُ نَسْبُهُمَا مِنْهُ تَوْعَمَيْنِ کہتے ہیں یوں کہ جڑواں جڑواں وہ دو بچے جن کی پیدائش میں چھے ماں سے کم کا وقفہ ہو وہ دو بچے جن کی پیدائش میں چھے ماں سے کم کا وقفہ ہو وہ تَوْعَمَيْنِ کہلاتے ہیں تَوْعَمَيْنِ سمجھ میں آیا بھئی یاد رکھئے ایک شخص کے ایک باندھی جو ہے اس نے دو بچوں کو جنم دیا اور ان دو بچوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے چھے ماں سے کم ہے تو یہ تَوْعَمَيْن ہوئے اور یاد رکھئے جو تَوْعَمَيْن ہیں ان کی پیدائش ایک ہی نصفے سے ہوتی ہے لہٰذا کوئی شخص ان میں سے ایک بچے کا دعویٰ کر دیتا ہے جب تو جب ایک کا نصف ثابت ہو جائے گا تو دوسرے کا بھی خود بخود چاہے پہلے کا دعویٰ کرے چاہے دوسرے کا جب ایک کا نصف ثابت ہوگا تو دوسرے کا نصف بھی تو کہتے ہیں وَمَنِدْدْعَا نَصْبَ أَحَدِطَوْا مَنِي اور جس نے دعویٰ کر دیا دو جڑوان بچوں میں سے کسی ایک کے نصف کا یَثْبُتُ نَصْبُهُمَا مِنْهُ تو دونوں کا نصف اس شخص سے کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا چلی بات مرانا هذا هو المران واللہ هو عالم بحقیقاتی لیلکلام